موسیقی موسیقی الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده اللذیل استفاد خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی صورتی طوبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون ان یطفعو نور اللہ بیفواہهم و یعب اللہ الا ان یتم نوره ولوکرها الكافرون هو اللذی ارسل رسوله بالہدہ و دین الحق لیظهره على الدین کلہی ولوکرها المشنکون و قال عز و جل کما ورد فی صورتی صف یریدون ان لیطفعو نور اللہ بیفواہهم واللہ متم نوره ولوکرها الكافرون هو اللذی ارسل رسوله بالہدہ و دین الحق لیظهره على الدین کلہی ولوکرها المشنکون صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و رحل لقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا و عزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اشتنابه آمین یا رب العالمین محضر حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے سامنے بھی درج ہے اور آپ کو جو دعوتنامی بھیجے گئے اور جو اخباری اشتہار آپ کے نظر سے گزرا ہوگا اس کی روح سے اس وقت میری گفتگو کا عنوان ہے موجودہ ملکی اور بنن الاقوامی حالات میں قرآن و سنت کی رہنمائی اس سلسلے میں سب سے پہلے تو مجھے یہ ارز کرنا ہے کہ قرآن و سنت کی رہنمائی سے مراد کیا ہے اسلام کی رہنمائی اور اسلام کے بارے میں یہ جان لیجے کہ وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوا بلکہ تمام انبیاء و رسول کا دین اسلام تھا قرآن مجید میں ایک سے زائد مواقع پر بہت سے انبیاء و رسول کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا حَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّتَمْ وَاعِدَا وَعَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ اے انبیاء و رسول کی جماعت یہ تمہاری ایک ہی امت ہے تم سب مل کر ایک امت بنتے ہوں اور میں تم سب کا رب ہوں پس میری ہی بندگی اختیار کرو تو گویا کہ تمام انبیاء کرام جو دعوت لے کر آئے اور جو پیغام لے کر آئے اس سب کی رہنمائی مشترک ہے ایک ہی ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہے قرآن سے پہلے تورات اور انجیل حضور سے پہلے حضرت مسیح حضرت موسیٰ یہ وہ بھی اللہ کے رسول تھے گویا کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں تورات کی رہنمائی اور سنت موسیٰ کی رہنمائی یہ کتاب سنت کی رہنمائی تھی حضرت عیسیٰ کے زمانے میں انجیل کی رہنمائی اور سنت عیسیٰ کی رہنمائی یہ گویا کہ کتاب سنت کی رہنمائی تھی اور اب حضور کی محصد کے بعد عبدالعباد تک کے لیے تا قیام قیامت قرآن مجید کی رہنمائی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی رہنمائی یہ ہے در حقیقت ایک ہی شئے اور اس کے زمن میں حالات و واقعات کے فرق سے اور ظرف زمان و ظرف مکان کے اختلاف سے کوئی بنیادی فرق واقع نہیں ہوتا یہ دین ہمیشہ سے ایک ہے اس کی تعلیم ہمیشہ سے ایک ہے اللہ میں اقمال کا بڑا پیارا شعر ہے زمانہ ایک حیات ایک کائنات بھی ایک دلیل کم نظری قصہ قدیم و جدید یہ قدیم کیا اور جدید کیا انسان وہی ہے اس کی سائیکالوجی وہی ہے اس کی نفسیات وہی ہے اس کے محردکات عمل وہی ہیں کائنات وہی ہے زمین وہی ہے آسوان وہی ہے زمانہ ایک حیات ایک کائنات میں ایک دلیل کم نظری قصہ قدیم و جدید واقعہ یہ ہے کہ حالات اور واقعات کے فرق کی بنا پر اور ظرف زمان اور ظرف مکان کے اختلاف کی بنا پر زیادہ زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انیس بیس یا بیس اکیس کا فرق واقع ہوتا ہے اب ہمیں سوچنا یہ ہے کہ قرآن و سنت اور یہاں قرآن میں مشامل کر رہا ہوں تورات کو بھی اور انجیل کو بھی اور سنت سنت میں سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور سنت موسیٰ بھی اور سنت عیسیٰ بھی علیہ السلام ان کو سب کی مجموعی جو رہنمائی ہے اور جو عبدی ہے ہمیشہ کے لیے بنیادی ہے قائم و دائم ہے اس کو دو حصوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ چیزیں بڑی بنیادی ہیں اسلام کی بنیادی باتیں اور ہماری جو بھی دعوت قرآنی اور تنظیم اسلامی کی دعوت کا جو بھی چرچہ ہوا ہے اس کے اعتبار سے بھی بہت اساسی باتیں بریادی باتیں یہ جو رہنمائی ہے اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک انفرادی سطح پر رہنمائی ہے قرآن اور سنت رسول آپ سے کیا تقاضہ کرتے ہیں یا اس سے پہلے حضرت عیسیٰ اور انجیل نے کیا تقاضہ انسانوں کے سامنے رکھا یا اس سے بھی چودہ سو مرس قبل حضرت موسیٰ اور تورات نے کیا مطالبہ انسانوں کے سامنے رکھا یہ ایک مشترک ہے یہ مطالبات انسانی جو ایک یوں سمجھ یہ کہ ایکائی ہے فرد فرد کے اعتبار سے ہم بات پہلے کریں گے اس لیے کہ دین کا اصل مخاطب فرد ہے اور فرد کی فلاح دنیاوی اور اخربی فلاح خاص طور پر اخربی فلاح یہ دین کا اصل موضوع ہے ان سب کی تعلیم کا لمبے لباب یہ ہے کہ لوگوں یہ زندگی جو تم یہاں گزار رہے ہو یہ پیدائش سے لے کر موتنک کا وقفہ جس سے تم زندگی سمجھ بیٹھے ہو یہ تو اصل زندگی نہیں ہے کہ اس کا بیباچہ کہہ سکتے زیادہ زیادہ ایک امتحانی وقفہ کہہ سکتے زندگی بہت طویل ہے بہت طویل ہے بہت طویل ہے علام اقمال نے کہا ہے کہ تُو اسے پیمانہِ امروز و فردہ سے نناپ جاویدان پیہم دمان ہر دم جمان ہے زندگی زندگی تو عبدی زندگی ہے اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے یہ زندگی تو اس کا مقدمہ ہے اس کا نیباچہ ہے اور یہ ایک امتحانی وقفہ ہے قرآن مجید بھی کہتا خلق الموت والحیات تمہیں آزمائے جاچے پرکے کہ تم میں سے کون ہیں اچھے عمل کرنے والے اور علام اقمال نے بھی اپنی اس نظم کو ختم کیا اس پیارے شہر پر جو ترجمانی کی ہے در حتمت قرآن مجید کی قل ذمہ ہستی سے تُو ابراہِ مانندِ حباب اس زیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی یہ امتحان یہ جو امتلا ہے جس میں کہ انسان ڈالا گیا ہے اس حیاتِ دنیاوی میں جس کا نتیجہ نکلے گا پھر یا جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا دوزخ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ہے اصل زندگی امدی زندگی جسے کبھی ختم نہیں ہونا اب اس زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ افراد کو چار کام کرنے پڑے گے یہ در اچھی طرح گنیے اور سمجھئے سب سے پہلے یہ کہ وہ اس کائنات کے خالق اور مالک کو پہچانے اس پر ایمان لائے یہ ایمان کا دو مطالبہ ہے ایمان کا تقاضہ ہے آمنوا باللہ ورسولہ والنور اللذی انزلنا سورہ تغابن میں فرمایا ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر اور اس نور پر قرآن پر جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا یہ ایمان کا مطالبہ سب سے پہلا ہے جو اس مہمتحان میں فیل ہو گیا وہ فیل ہو گیا جس نے اپنے خالق اور مالک کو نہ پہچانا زائد بات ہے اس کے پوری زندگی گزرے گی حرص و ہوا کے اندر خواہشات نفسانی کے اندر وہ جبلتوں کے تابع زندگی گزارے گا وہ حیوانی انسٹنٹ کے تابع زندگی گزارے گا وہ در حقیقت دیکھنے میں انسان ہوگا حقیقت میں وہ حیوان ہوگا اور قرآن مجید اسے کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ تو چوپائیوں کے ماند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گدرے ہوئے اس میں درہا ایک ہمیں مغالطہ ہو جاتا ہے اس کی میں تحصیح کر کے آگے چلوں گا ہم شادیے سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ایمان تو ہے یہ مغالطہ ہے ایمان ہمارے پاس نہیں ہے یوں سمجھئے ایک لاکھ میں 99,999 افراد وہ ہیں جن کے پاس کنوکشن والا ایمان یقین والا ایمان موجود نہیں ہے ہمارے پاس مغوسی عقیدہ ہے ہمیں اپنے والدین سے منتقل ہو کر کچھ عقائد ملے ہیں وہ عقیدہ ہے در حقیقت ایمان تب بنے گا جبکہ اس پر کنوکشن پرسنل کنوکشن ذاتی یقین ذاتی اظہام کی قیمت پیدا ہو جائے اور یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کے اندر وہ ذاتی یقین اور وہ پرسنل کنوکشن موجود ہیں یہی وجہ قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب اللذی نزل علا رسولہ والکتاب اللذی انزل بن قبل اے ایمان کے دعوے دارو اے ایمان والو جو سمجھتے ہو جن کا دعویٰ ہے کہ تمہیں ایمان حاصل نہیں ایمان لاؤ یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ ایمان لاؤ وہ ایمان جیسا کہ ایمان کا حق ہے یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کی تعہید پر اس کی صفات کبال پر یقین اس کی حسطی پر اس کی حاضر و ناظر ہونے پر یقین اس پر کہ محمد اللہ کے رسول ہے قرآن اللہ کا کلام ہے یقین اس پر کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے حساب کتاب ہے حشر و نشن ہے جزا و ستزا ہے جنت اور دو تک ہے یہ ہے ہے کے درجے تک جب تک یقین نہیں پہنچتا ایمان کا تقاضی پورا نہیں ہوتا تو پہلا تقاضی ہر فرد نوع بشر سے یہ ہے کہ وہ چاہے پہلے سے سمجھتا ہے اپنے آپ کو مسلمان اور صاحب ایمان اس لیے کہ مسلمان والدین کے گھر میں پیدا ہو گیا کچھ عقیدہ اس نے ابتدا سے سیکھ لیا تب وہ بھی سوچیں اپنے گریبان میں جھاکیں کہ یقین کی دورت کتنی کچھ حاصل ہے اگر نہیں ہے تو حاصل کریں پہلا مطالبہ ہے آمنوا باللہ ورسولہی والنور اللذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغاب ان چیزوں پر یقین ہو اللہ پر اس کے رسول پر اس قرآن پر حاصل کیا گیا اور پھر یہ کہ وہ دن جو ہے جس دن کے اللہ ہم سب کو جمع کرے گا قیامت کا دن حشر کا دن وہ ہے در حقیقت کامیابی اور ناکامی کے فیصلے کا دن جو اس دن کامیاب قرار پایا وہ کامیاب رہا چاہے دنیا میں فاقے آتے رہے ہو چاہے دنیا میں گمنام رہا ہو کسی کوئی اس کو جانتا ہی نہ ہو کسی محفل میں بار نہ پاسکے کہیں رشتہ کرنا چاہے تو کوئی اس کے رشتہ پسند نہ کرے لیکن یہ کہ اگر واقعتاً اس کے اندر وہ ایمان موجود تھا تو اللہ کے ہاں اس کی جو قدر و منظرت ہوگی اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکے اور اگر کوئی وہاں پر ہار گیا تو ہار گیا چاہے دنیا میں وہ بادشاہ تھا فرعون تھا نمرود تھا کوئی اور تھا قیسر تھا کس رہا تھا کسے پاشد محلو میں رہا ہے لیکن وہاں جا کر تو پھر جہنم کی آگ ہے ناکامی اصل وہ ہے تو پہلا مطالبہ ہے مطالبہ ایمان اب دوسرا مطالبہ یہ دوسرا مطالبہ ہے عبادت رب اللہ کو مان لیا ہے تو اب حماتن اس کی بندگی کرنی ہوگی عبد بننا ہوگا غلام بننا ہوگا خود سری چھوڑنی ہوگی من چاہی زندگی نہیں رب چاہی زندگی اختیار کرنی ہوگی جو اللہ چاہتا ہے وہ کرنا ہوگا جس سے نہ روک دے رک جانا ہوگا یہ ہے عبادت اور یہ تمام انبیاء اکرام کی دعوت کا نکتہ یہی رہا آپ جاؤں بھی پڑھیں گے مکی صورتوں میں جہاں رسولوں کا اور انبیاء کا تذکرہ آتا ہے یا رسولوں نے یہ کہا اللہ کی بندگی کرو اور ہماری اطاعت کرو میری اطاعت کرو یا یہ کہ اللہ کی بندگی کرو اور تمہارے لئے کوئی علاہ اس کے سوا نہیں پھر جب قرآن نازل ہوا اس نے بھی یہی کہا فرق صرف کیا ہوا کہ پہلے رسول کہتے تھے یا قومیں یا قومیں یا قومیں اے میری قوم کے لوگو حضور آئے تو قرآن مجید میں فرمایا گیا یا ایوہ ناس عبدو ربکم اللذی خلقکم واللذینا من قبلكم لعلکم تتخون اس لیے کہ حضور کی دعوت آفاقی ہے پوری انسانی بڑی نوع انسان جو ہے وہ مخاطب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ سے پہلے جتنے رسول آئے وہ اپنی اپنی قوموں کی طرف اپنے علاقوں اپنے ملکوں اپنے شہروں کی طرف بھیجے گئے اور محمد رسول اللہ وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّاكَ إِلَّاكَ كَافَتَلْ لِلنَّاسِ بَشِدًا وَنَزِيرًا تمام انسانوں کے لیے بھیجے گئے تو یا ایوہ ناس عبدو ربکم اللذی خلقکم واللذینا من قبلكم لعلکم تتخون اور اسی کے زمن میں دوسری آیت اور نوٹ کر لیجے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَائِ اللَّا لَيْعَبُدُونَ میں نے تو جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میری بندگی کریں میری عبادت کریں میری اطاعت کریں اور عبادت سے مراد کیا ہے ہمہ تن ہمہ وقت ہر وقت اللہ کی بندگی بے گزارنا کوئی وقت بھی اللہ سے اطاعت سے سرتابی بے نہ ہو یہ جو ہے عبد کا غلام کا تعلق جو ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں ایمپلائر ایمپلائی ریلیشنشپ نہیں ہے یہ وہ تو آقا مالک ہوتا تھا اور جو غلام ہے اس کا مملوک اور ملکیت ہوتا تھا یہ نہیں ہے کہ صاحب آٹھ گھنٹے کی میری ڈیوٹی تھی اب میں جا رہا ہوں السلام علیکم نہیں وہ ہمہ وقت دن رات کا ملازم دن رات کا غلام تھا پھر یہ نہیں کہ کوئی خاص کام کے لیے آپ نے رکھا ہے کوئی ڈرائیور ہے آپ نے رکھا ہے آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا ٹائلٹ جا کے صاف کراؤ نہیں میں تو ڈرائیور ہوں مجھے آپ نے بطور ڈرائیور رکھا یہ نہیں غلام سے جو کہا جائے اسے کرنا ہو یہ ہے عبدیت یہ ہے غلامی عبد ہو جانا اللہ کے بندے بن جاؤ زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی یہ دوسرا تقاضہ ہے ہمہ وقت ہمہ تن ہمہ وجوہ اللہ کی بندگی اللہ کے محبت سے سرشار ہو کر تیسرا تقاضہ اسی کے دائی بن کر کھڑے ہو جاؤ اُدْعُ الٰہ سمیلِ ربِّكَ بِالْحِکْمَتِ وَالْمَوْعِزَتِ الْحَسَنَتِ جَبْ وَجَادِ الْحُمِلَّتِ اَحْسَنُ بُلاؤ نو انسانی کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ اور بلانے کے تین لیولز ہیں حکمت کے ساتھ دانائی کے ساتھ دلائل کے ساتھ براہین کے ساتھ نمبر دو وعث کے ساتھ نصیحت کے ساتھ نمبر تین کبھی کوئی مناظرہ اور مجادلہ بھی کرنا پڑے تو وہ بھی خوش اسلوبی کے ساتھ شرافت کے ساتھ یہ تین طریقے ہیں تین لیولز میں میں تفصیل میں نہیں جا سکتا لیکن یہ کہ ہر بندہ مومن سے اللہ تعالی چاہتا ہے کہ وہ دین کا دائی بن کر کھڑا ہو چنانچہ سورہ حامی مسجدہ میں فرمایا اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو نصیحت اور خدمیہ فضیحت نہیں جو عمل جو اس کی دعوت دے رہے وہ خود اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے ورنہ تمہاری دعوت بھی بدنام ہو جائے گی ومن احسن قولم ممن داعل اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین اس نے کہا میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں میں کوئی اپنے آپ کو آسمان سے اترا ہوا فرشتہ نہیں کہتا میں بھی عام انسان ہوں جیسے میں تمہیں بندگی عرب کی دعوت دے رہا ہوں میں خود بھی بندہ عرب ہوں انی عبداللہ آتانی الكتاب وجالنی نبیہ حضرت مسیح کسی عظمت کا تصور کیجئے اور قرآن مجید میں کتنی مرتبعوں کا یہ قول ہے انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور محمد الرسول اللہ کی پہلی نسبت عبدیت کی ہے اور یہ عبدیت کاملہ مکمل کامل عبد محمد الرسول اللہ تھے اور اسی کی دعوت انہوں نے دیئے اقبال نے کہا ہے عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر ما سراپا انتظار منتظر ایک ہم بھی عبد ہیں کچھ تھوڑی سی عبادت اللہ کی بھی کرتے ہیں باقی اپنے نفس کی پوجا کرتے ہیں اپنے دولت کی خواہش کی پوجا کرتے ہیں اپنے رسم اور رواج کی پوجا کرتے ہیں زمانے کے چلن اور فیشن کی پوجا کرتے ہیں تو ہماری دعوت ایک بنیاد پر مرکوز نہیں ہے ہماری بندگی جو ہے مخلصین اللہ الدین اللہ کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے نہیں ہے وَمَا عُمِرُوا اللَّهِ يَعْبُدُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُدِّينَ هُنَفَا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اس کا کہ اللہ کی بندگی کریں اس کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے وہ کامل اطاعت والا بندہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فِدَاهُ آبَاؤُنَا وَأُمَّعَاتُنَا عَبْدُهُو وہ اللہ کے بندے تھے ہم کچھ تھوڑے سے اللہ کی بندگی کے بھی مدعی ہیں نماز پڑھتے ہیں روضہ رکھتے ہیں لیکن یہ کہ اس کے بعد ہماری زندگی سودی لیندین بھی ہو رہا ہے کاروبار کی طلب میں کیا کریں کاروبار کی بسات ہم نے بچھا لی ہے لمبی کر لی ہے اب اسے لپیٹ نہیں سکتے ملنی منعی ہے سود پر قرضہ لے کر یا اپنی رقم جوہ رکھی ہوئی ہے بینک کے اندر اور کچھ اس کی بنیاد پر سود لے کر کھا رہا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَحِ رَاجِعُونَ تو یہ عبدیت نہیں ہے یہ تو در حقیقت اطاعت کاملہ کے بغیر عبدیت نہیں ہے تو خود عبد ہو کر عبدیت کی دعوت دینا تو یہ دعوت کا در حقیقت یوں نے ارس کیا یہ تیسرا مطالبہ ہے پہلا مطالبہ آمنو ایمان لاؤ خواہ پہلے سے تم مدعی ایمان ہو خواہیے کہ اس سے پہلے کفر میں تھے عیسائی تھے یہودی تھے ہندو تھے پارسی تھے ایمان لاؤ پہلا مطالبہ یہ ہوگا نمبر دو اب اللہ کی بندگی ہمہ تن ہمہ جہد ہمہ وقت اللہ کی عبادت اب اللہ کی بندگی کے دائی بلکر کھڑے ہو جاؤ اُدعِ الٰہ سبیلِ ربِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِزَةِ الْحَسَنَةِ اور نمبر چار یہ جو اللہ کا دین ہے اس کو قائم کرو اس کو نافذ کرو یہ دین اس لیے نہیں آیا کہ صرف اس کی تلاوت کر لی جائے قرآن کی اور ثواب حاصل کر لیا جائے بلکہ قرآن نے جو نظام دیا اسے نظام کو قائم کرو قرآن نے جو قانون دیا اس قرآن کو نافذ کرو اس کے لیے بھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تمام انبیاء و رسول کا دین ایک ہی تھا تو بڑی پیاری آیت ہے سورہ شورہ کی شرع لکم من الدین ما وصا به نوحن والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسا وعیسا ان اقیم الدین ولا تتفرقو فی اے مسلمانوں ہم نے تمہارے لیے بھی وہی دین مقرر کیا ہے جو حضرت نوح کے لیے مقرر کیا تھا اسی کی وحی کی ہم نے اے محمد آپ کی جانب اور اسی کی ہم نے تعقید کی تھی ابراہیم کو بھی اور موسا کو وعیسا کو بھی اور تمہارے ہمیں کیا ہے قائم کرو اس دین کو یہ نہیں کہ لپسدوی سے ہمارا دین سب سے اچھا ہمارا دین سب سے عالی ہمارے نبی سب سے بلند سب سے افضل ٹھیک ہے یہ آپ کا ایک نیشنل پرائیڈ تو ہو سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کتاب و سنت کے نظام کو قائم اگر نہیں کرتے تو عضو قرآن تو تم در حقیقت کافر ہو انڈیوڈیوالی شاید تم اپنے آپ کو مسلمان کیسے کو فاسق و فادر مسلمان لیکن اجتماعی طور پر جس ملک میں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کا نظام قائم نہیں ہے وہ مشرک ہیں وہ کافر ہیں وہ فاسق ہیں یہ تین فتوے اللہ نے دیئے اللہ سے بڑا مفتی کوئی نہیں سورہ مائدہ کا ساتھوہ رکوع اس میں تین فتوے جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ہی تو کافر ہیں وہ تو اسے تم کو امید خدا سے نعمی دی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے تم نے کافری کیا سمجھا ہے اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا کسی اور کے حکم کے مطابق فیصلے کر رہے ہو تو وہ شرک اور کس کا نام ہے وہی تو سرکش ہیں باغی ہیں اللہ کے جو اللہ کے قانون کے بجائے کسی اور قانون کے تحت فیصلے کرتے ہیں لہذا اس قانون کی تنفیذ اور وہ نظام جو ہے اس کے لئے کہیں تو کہا گیا تکمیر رب رب کو بڑا کرو رب کی بڑائی قائم ہو جائے ہر معاملے میں رب کی بات سب سے اونچی ہو جائے اے الائک کلمت اللہ اس حدیث میں کہا گیا اللہ کی بات کو سب سے اونچا کر دیا جائے کہیں جیسا کہ ابھی میں نے آیت پڑھی سورہ شورہ میں اناقیم الدین دین کو قائم کرو کہیں فرمایا لَيُزْحِرَهُ عَلَى الدِّينَ كُلِّ تاکہ دین کو تمام نظاموں پر تمام عدیان پر غارب کرو یہ سارے فرائض جو ہیں یہ نمبر چار کے تحت میں نے لیے ہیں تو چار باتیں کیا آئیں پھر دھوڑائیے میں کوئی خطابت کے جوہر دکھانا نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ باتیں گن کر یاد کر کے آپ اٹھیں انڈیوڈیوال لیول کی بات ابھی ہو رہی ہے بھی کلیکٹیو لیول کی بات نہیں ہو رہی ہے ہر فرد انفرادی طور پر جس چیز پر جانچا جائے گا پرکھا جائے گا جس پر حساب کتاب ہوگا اللہ کے ہاں کامیابی کا دار و بدار یہ ہے کہ یہ چار کام وہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا نمبر ایک ایمان لیکن ایمان یقین والا ایمان صرف اقراروں باللسان والا ایمان نہیں اقراروں باللسان والا ایمان سے ہم دنیا میں مسلمان سمجھے جاتے ہیں آخرت میں نہیں آخرت اللہ کو دیکھے گا ان اللہ ینظرو الا قلوبکم وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا دل میں ایمان ہے یا نہیں یقین ہے کہ نہیں نمبر دو بندگی ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ نمبر تین اسی کے دائی بن کر کھڑے ہو جانا نمبر چار اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا اس میں ایک پانچویں چیز کا اضافی طور پر شامل کر لیجئے اس چوتھے فریضے کی ادائیگی کا دار و مدار اس پر ہے کہ ایک اجتماعی قوت وجود میں آئے جماعت بنے ایمان بھی آدمی انفرادی سطح پر لا سکتا ہے ہو سکتا ہے پورے قوم کے اندر ایک حیثائی بے ایمان ہو آر فرمان میں سے آپ کو معلوم ہے ایک ایمان لے آئے تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں سورہ مومن میں ہے تو ایمان بھی انفرادی ہو سکتا ہے اسی طریقے سے بندگی بھی انفرادی ہو سکتی ہے اسی طرح دعوت بھی انفرادی سطح پر ہو سکتی ہے اگرچہ اس کے لیے اجتماعیت ہو کوئی حلقہ ہو کوئی ادارہ ہو اور کچھ صالحین کی محفل ہو ان کی صوبت نصیب ہو جائے تو یہ سارے کام بہت آسان ہو جائے گی لیکن چوتھا کام اللہ کے دین کو قائم کرنا غالب کرنا یہ بغیر جماعت کے ناممکن لہذا پانچویں چیز لازم یہ سمجھ لیجئے کہ جو بھی اس سطح تک پہنچ کر اپنے ذمہ داریاں ادا کرنا چاہے اسے لازم سمجھنا چاہیے کہ وہ جماعتی زندگی اختیار کرے جماعت میں رہے سم وطاعت کا نظام ہو قرآن مجید میں کتنی جگہ آیا فَسْمَهُوا وَعْتِعُوا فَسْمَهُوا وَعْتِعُوا اِذْ قُلْ تُمْ سَمِعْنَا وَعْتَعْنَا کہ سم وطاعت سنو اور اطاعت کرو لسن ننو بے وہ جماعت قائم کرو حضور نے فرما ید اللہ علی الجماعہ اللہ تعالیٰ کی جو تعاید ہے وہ جماعت کے ساتھ علیکم بالجماعہ حضرت عمر فرماتے ہیں لازم ہے تم پر جماعت بلکہ یہ تو حضوری کا فرمان ہے علیکم بالجماعہ حضرت عمر نے تو یہاں تک فرما دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ نوٹ کر لیجئے آثارِ صحابہ بھی حدیث کہلاتے ہیں صحابہ کا قول ہم سمجھتے ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے حضور حصہ سنی ہوئی ہوگی بات تو ٹب کہی ہے اس لیے ہم اسے اثر کہتے ہیں یہ بھی حدیث میں شامل ہے لا اسلامہ اللہ بالجماعہ ولا جماعہ اللہ بالعمارہ ولا عمارہ اللہ بالسماعہ ولا سماعہ اللہ بالطاعہ اسلام کوئی نہیں ہے جتک کہ جماعت نہ ہو اور جماعت کی کوئی حقیقت نہیں جتک کہ ایک امیر نہ ہو اور امیر کی کوئی حقیقت نہیں جتک کہ اس کی بات سنی نہ جا رہی ہو اور سننے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ اس پر عمل نہ ہو رہا اور اطاعت نہ ہو رہی تو پانچ باتیں میں نے گنوائی ہیں ہم میں سے ہر فرد نوع بشر میں نے جو کچھ قرآن کو سمجھا ہے اور میں نے اپنی زندگی اسی میں کھپائی ہے آپ میں سے اکثر لوگوں کے علم میں ہے میں نے اپنا پروفیشن چھوڑا انیس سو چون میں ایم بی بیس کیا تھا لیکن سن ستر میں آ کر اپنا پروفیشن تج دیا اس کے بعد سے آج تک بتیس برس ہو گئے میں نے اپنا کوئی لمحہ زندگی کا معاش کے حصول کے لئے سرس نہیں کیا میری زندگی نہیں ہے وقف اللہ کے دین کے پیغام کو پھیلانے کے لئے خصوصاً قرآن مجید کے درس و تدریس تعلیم و تعلیم میں اور پھر یہ کہ جب قرآن کہتا ہے کہ قائم کرو جماعت اور تاکہ ایک استباعی قوت موجود میں آئے تاکہ وہ اسلام کو نافذ کرے اس پر عمل کرنے کے لئے تنظیم اسلامی قائم کی قرآن کی دعوت کو عام کرنے کے لئے انجمن خدام قرآن قائم کی آپ یہاں دونوں جماع ہیں تنظیم اسلامی کے امیر بھی ہے اور انجمن خدام القرآن صدق کے صدر بھی یہاں موجود ہیں دونوں کام مل جن کر ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں تنظیمی حلقِ علیدہ ہیں کہ ہم ایک ہی ہیں البتہ یہ جان لیجئے جو شخص ان چار چیزوں پانچ چیزوں سے عبا کرے گا انکار کرے گا اعراض کرے گا صرف نماز روزے پر اللہ کو ٹرخائے گا میں نماز تو پڑھ رہا ہوں روزہ تو رکھ رہا ہوں باقی کیا ہے سود کے بغیر تو گزارہ نہیں ہے رشوت کے بغیر گزارہ نہیں ہے زمانے کا چلن نہیں دیں گے ہم اپنی بچیوں کے لئے وہی تعلیم نہیں دیں گے جو آج کل دیکھی جاتی ہے تو رشتے کہاں سے ملے گے ان کی تعلیم اسی نویت کی ہونی چاہیے ان کے عداب اور ان کے جو بھی معاشرت کا انداز ہے وہ ہونا چاہیے جس کا چلن اس دور میں ہے ورنہ ہماری بچیوں کے ہاتھ ملے کیسے ہو یہ سارے جو ہیں بہانے عذر ان کی وجہ سے اگر ایک انسان ان ذاتی مطالبات انفرادی مطالبات دین سے یہ لفظ میری زبان پر آگیا ہے اس پر میری کتاب ہے عبادت رب شہادت الناس اقامت دین کے موضوع پر ان تین چپٹر پر مشتمل مطالبات دین نام کی میری کتاب موجود ہے اور یہ میں نے اسی شہر کراچی میں آج سے تیس سال قبل ایک ایک مہینے میں نے ہر مہینے آنا ہوتا تھا تو مسجد مدینہ مسجد ہے غالباً بنسروڈ کے علاقے میں وہاں میں نے جمعہ کے خطابات میں یہ تقریریں کی تھی جن کو مرتب کیا گیا مطالبات دین ان کے نام سے وہ کتاب موجود ہے اور آج باہر بھی موجود ہے سٹال پر آپ جو لینا چاہے لیجئے تاکہ یہ بنیادی مطالبے سامنے آئے دین چاہتا کیا ہے ہمارا عام آدمی جانتا ہی نہیں ہے اسے معلوم ہے نماز ہے روضہ ہے حج ہے زکاة ہے یہ معلوم ہے سور حرام ہے شراب حرام ہے یہ بھی معلوم ہے باقی یہ کہ اور چیزوں کے بارے میں تو کیا کریں مجبوری ہے جی حالات کا یہ تقاضہ ہے یہ تو جبر ہے یہ تو تاریخ کا جبر ہے حالات کا جبر ہے اس کی وجہ سے مجبور ہے کہ یہ کریں اور یہ کریں اور یہ کریں اور اس سے انسان نے بہت سی چیزیں سے پکڑ آ سکتی ہے عذابِ ادنہ اسے کہا گیا ہے قرآنِ مجید میں چھوٹا عذاب جگانے کے لیے ہوش میں لانے کے لیے اگر کوئی شسنین کا ماتا ہے تو اسے ذرا ہوش میں لانے کے لیے کسی وقت جھجوڑا جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھی بھیجتا لیکن آخری جو صدا اس کی ہے وہ آخرت میں ہے وہ عبدی پھر جہنم ہے اگر دین کے یہ تقاضے پورے نہیں کرتے ہم اور صرف ہم نے یہ سمجھا ہے کہ بس نماز روضہ ہے اور یہ کر لیا تو بڑا تیر مار لیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ ہم میں سے اکثر کو بڑی شدیر مایوسی ہو اب آئیے دوسرا حصہ اجتماعی طور پر بحثیت امت ابھی تک میں نے بات کی تھی ہر فرد نوع بشر سے جو تقاضے ہیں ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے اللہ کی بندگی کرو ہما تن ہما وقت اللہ کی دعوت دو اللہ کی بندگی کی دائی بن کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو اس کے لیے جماعت کا التذاب کرو یہ پانچ جو ہیں نکات ذہن میں رکھ لیجئے یہ ایک فرد سے اللہ کے دین کے تقاضے ہیں اب جو افراد پر مشتمل ہو کر امت وجود میں آتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت حضرت محمد یہ امتیں ہیں امتوں سے کیا مطلوب ہے امتوں سے کیا اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے دیکھئے جو امت میں جس دور میں تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیسلت سے قبل وہ دور حضرت موسیٰ کی نسالت کا ہے حضرت عیسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ حضرت حضرت عیسیٰ کی بیسلت کے بات سے لے کر تا قیام قیامت یہ دور نسالت محمدی کا ہے وہ امت موسوی تھے امت عیسوی تھے ہم امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم امت سے تقاضی کیا ہوتا یہ بات بڑی اہم ہے اور یہ اکثر اور بیشتر لگاؤں کے لوگوں کے نگاہوں سے بلکل مخفی ہے جو وقت کی امت ہوتی ہے جس کے پاس کہ اللہ کی کتاب ہوتی ہے جس کے پاس اس کے رسول کی ہدایات ہوتی ہیں وہ دنیا میں اللہ کی نمائندگی کا فریضہ سر انجام دیتی ہے ریپرزنٹیٹی وف اللہ عن ارث پوری دنیا کو اب انہوں نے دکھانا ہے اللہ کیا چاہتا پوری دنیا کے سامنے انہوں نے ڈیمنسٹریٹ کرنا ہے عملا اپنے عمل کے ذریعے سے انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی کہ یہ ہے اللہ کا دین یہ نمائندگی یہ شہادت شہادت حق شہادت علی الناس یہ امت کا فریضہ ہے جیسے قرآن مجید میں امت محمد کے لیے کیا کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم وَقَذَانِكَ جَعْلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ الْنَّاسِ وَجَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا تمہیں حملے ایک درمیانی امت بنا دیا ہے تاکہ ہمارے رسول گواہی دیں گے تم پر کہ اللہ تیرا دین میرے پاس آیا تھا میں نے انہیں پہنچا دیا تھا اب یہ جواب دیں they are responsible they are accountable اور یہی کام ہے مسلمانوں تمہیں کرنا ہے بقیہ پوری نو انسانی کے لیے اے اللہ تیرا دین جو ہمیں محمد کے واسطے سے ملا تھا ہم نے ان لوگوں کو پہنچا دیا تھا now they are responsible they can't plead ignorance وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تک تو بات پہنچائی نہیں گئی یہ ذمہ داری امت کی ہوتی ہے بڑی کٹھن اس کو بلکہ میں کہا کرتا ہوں اسطلاح کو سمجھانے کے لیے امت کا فریضہ رسالت امت بحثیت مجموعی رسول کی قائم مقاب ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ دیکھئے لفظ ختم جو آیا ہے ختم نبوت کے ساتھ آیا ہے ختم رسالت کا لفظ قرآن میں نہیں آیا نبوت محمدی حضور کے انتقال کے ساتھ ختم ہو گئی رسالت محمدی جاری ہے اور تا قیام قیامت جاری رہے گی رسالت کے ختم ہونے کا سوال نہیں ہے البتہ اب بائی پروکسی ہے خود حضور کے اپنے زمانے میں بھی جبکہ حضور دعوت دے رہے تھے جو ایمان لاتا تھا وہ بھی دائی بل جاتا تھا حضرت ابو بکر ایمان لائے اور پھر وہ اپنا اونچا طبقہ کیونکہ وہ معاشرے کے الیٹ میں سے تھے اونچے لوگوں میں سے تھے اس حکومت کا ایک بڑا سینسٹیف عہدہ ان کے پاس تھا قتل کے مقدمات میں دیت کا فیصلہ وہ کرتے تھے پھر بڑے اچھے تاجر تھے دولت میں داد بھی تھے لہذا در حقیقت اشراف جو تھے جو شرفات قریش کے ان تک دعوت کا حق ادا کیا حضرت ابو بکر نے اشرا ابو بشرہ میں سے چھے وہ ہیں جو حضرت ابو بکر کی دعوت و تملیق پر ایمان لائے عبد الرحمان ابن عوف بھی سعید ابن عبی و قاسمی تلہا بھی اور عبد الرحمان ابن عوف بھی یہ سب کس کی دعوت پر ایمان لائے سعید ابن زید حضرت ابو بکر تو جیسے حضور کے زبانے میں حضور بھی دعوت دے رہے تھے اور آپ کے ساتھ ہی بھی اب آپ کے انتقال کے بعد یہ بالکل یا آپ کی امت کے حوالے کر دیا گیا کہ اب تمہیں یہ کام کرنا ہے کہ تمہیں اس دین کو پہنچانا ہے پوری نو انسانی تک اسی کو بیان کیا سورہ عالم ران میں تم بہترین امت ہو جسے دنیا والوں کے لئے لکالا گیا ہے تمہیں اپنے لئے نہیں جینا دنیا والوں کے لئے جینا ہے ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے ساقی ہوتا ہے تو جام کو گردش میں لاتا ہے پہ لاتا ہے محفل بھی حاضرین جو بھی ہیں ان کو اسی طریقے سے یہ قرآن کا جام حدایت اس کی ساقی ہے امت امت اس جام حدایت کو پوری نو انسانی کے اندر گردش میں لائے گی تو ہی لوگوں تک جو ہے اللہ تعالیٰ کے رسول کی دعوت کا اتمام حجت ہو سکے گا تو یہ ہے ذمہ داری امت کی اب طرح کان کھول کر سنیے اگر کوئی امت اس فرض کو عدا کرتی ہے صحیح ریپریزنٹ کر رہی ہے اللہ کے دین کی صحیح گواہی دے رہی ہے اپنے عمل سے اپنے قول سے انفرادی اعتبار سے اجتماعی اعتبار سے تو اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوگی لَاَقَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ عَرْجُلِهِمْ برکات آسمان سے بھی نازل زمین سے بھی اللہ کی تائید و نصرت اللہ کا سایہ لیکن اگر بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدقسمتی سے امت اپنے طرز عمل سے مِسْ ریپریزنٹ کرے اللہ کو عمل اس کا کچھ اور ہے مجھے آگے ایک صاحب نے قصہ سنایا ہے کہ امریکہ میں ایک شخص جو ہے بڑا متاثر ہوا وہ کسی جاننا چاہا اس نے کہ بھئی میں اسلام جاننا چاہتا ہوں مجھے اپنی کتاب دو تو اس مسلمان نے اسے کتاب دی قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ اس نے وہ پڑھ کر کہا بھئی مجھے یہ کتاب نہیں چاہیے مجھے وہ کتاب چاہیے جو تم فالو کرتے ہو فی الواقع تم اس کتاب پر تو کام نہیں کر رہے اس کتاب پر تو تمہارا عمل نہیں ہے مجھے وہ کتاب دو جس پر تمہارا عمل ہے تو بجائے سوائے سرمندہ ہو کر اپنے سر جھکانے کے بار وہ کیا کر سکتا تھا شخص کتاب تو یہی ہے لیکن ہمارا عمل تو اس کے مطابق نہیں جب کوئی قوم اس طرح گویا کہ یہ صرف بے عملی نہیں ہے یہ اللہ کی غلط نمائندگی ہے تمہیں دیکھ کر لوگ اسلام کی طرح متوجہ ہونے کی بجائے اسلام سے متنفر ہونے لگے جیسے برناڑ شاہ نے کبھی کہا تھا کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کتاب ممکن نہیں لیکن جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ ان سے زیادہ ضمیل قوم کوئی ممکن نہیں یہ ہے وائیڈ گیپ ہم کیا ہیں اور ہم کس چھے کے علم بردار ہیں لیکن جب یہ شکل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی سنت اللہ کا قانون کیا ہے اس امت کے اوپر زلت اور مسکنت اور اللہ کے غضب کے عذاب ناغل ہو جاتا اب یہ میں نے تین الفاظ کہیں ہیں ایک آیت تو یہ آئی ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ جو یہود کے بارے میں آئے چونکہ یہی جرم یہودیوں نے کیا توراہ اللہ کا کلام ہے عمل میں نہیں موسیٰ اللہ کے رسول ہے ان کی سنت کی پیر بھی نہیں ہے دنیا داری ہے عیاشیہ ہیں بدماشیہ ہیں اور ساری شہوت پرستی ہے یہی جرم جب مسلمانوں نے کیا جو صدا انہیں ملی تھی وہ ہمیں ملی اور وہ صدا قرآن میں سورہ بقرہ میں کیا آئی ہے ضربت علیہم الزلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ ان پر زلت مسلط کر دی گئی کم ہمتی تھوک دی گئی اور وہ اللہ کے عذاب میں گر گئے غضب من اللہ کس کو وہی امت امت موسیٰ قرآن مجید میں دو جگہ اس کے لئے الفاظ آئے ہیں اور یہ تورات نہیں ہے یہ تعلیموت کی عبارت نہیں سنا رہا ہوں آپ کو قرآن کی آیات دو جگہ چھٹا رکو سورہ بقرہ کا اس کی پہلی آیت بھی یہ ہے اور پذر رکو کی پہلی آیت بھی یہی ہے یا بلی اسرائیل اذکرو نعمتی اللہتی علمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اے یعقوب کی اولاد اے نسل یعقوب ہمارے انہیں احسانات کو یاد کرو جو ہم نے تم پر کیے تھے ہم نے تو تمہیں 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 جہانوالوں پر فضیلت دے دی تھی وانی فضلتکم علی العالمین حفاظ بھی یہاں ہیں اور اس حد تک تو قرآن سے واقعی میں خیال میں یہاں پہ ہر شخص موجود ہوگا کم سے کم یہ قرآن ابھی رمضان میں پڑھا ہوگا اور اس میں بھی یہ آیت نے دو جگہ آئی ہے ایکزیکلی نہیں سیب آئے لیکن اسی کے لیے جس کو کہا گیا کہ انی فضلتکم علی العالمین انہی کے لیے کہا گیا ذنبت علیہم الزلت والمسکلت وماؤو بغضب من اللہ سورہ آل عمران میں پھر دوبارہ کہا گیا اللہ کی غضب کے اندر گھر گئے مسکلت مسلط کر دی گئی اور ان کے اوپر ذلت تاری کر دی گئی سوائے اس کے کہ کہیں اللہ تعالی کا کسی طرف سے کوئی کرم ہو جائے کسی وقت یا یہ کہ کسی اور قوم کی پناہ میں آ کر اور انہیں کوئی تھوڑا سا وقت مل جائے جیسا کہ آج ہو رہا ہے آج عیسائیوں کی پناہ میں آ کر یہودیوں کو کچھ عزت ملی ہے آج ان کا اُبھار جو بھی ہوا ہے وہ خود اپنے پاؤں پر نہیں ہے وہ درقیقل کرسچین عالم عیسائیت جو ہے اس کے بل پر ہے بہرحال اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ اسی دنیا میں امت کا عذاب جو آتا ہے وہ اسی دنیا میں آتا ہے انفراضی حساب اللہ کے ہاں ہوگا ہر فرد کلہم آتی ہے یوم القیابت فردہ جو انفراضی تقاضی تھے ان کا حساب کتاب میرا بھی آپ کا بھی ہر ایک کا جو ہوگا ہر شخص اکیلہ اکیلہ اللہ کی عدالت میں کٹیرے میں کھڑا ہوگا اور حساب کتاب ہوگا لیکن امتوں کا حساب کتاب دنیا میں ہوتا ہے امتوں پر عذاب دنیا میں آتا ہے اب درہ میں چاہتا ہوں یہ جو بنیادی دعوت ہے قرآن کی انفراضی سطح پر اور امت کے لیول پر یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی اب درہ جائزہ لیجئے اس وقت آپ شاید آپ میں سے بہت سے حضرات اس بات میں بھی چونک جائیں اس وقت دنیا میں دو مسلمان امتیں موجود ہیں ایک جو فائز الوقت امت ہے جسے آج کی اسطلاح میں آپ کہیں گے حاضر سرویس میں ہے جیسے فوجی ہوتا ہے ریٹائر ہوگا ہے نہیں آپ حاضر سرویس میں ہیں یہ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے وہ امت جو معذول کر دی گئی اس امت کے باقیات اس سیئیات آج یہودیوں کی شکل میں دنیا میں موجود ہیں اور بدقسمت اس سے تیسری تلخ حقیقت یہ ہے کہ امت عیسیٰ یعنی عیسائی کلیتن ان کے تابع ہو گئے ہیں اس وقت یہود حکومت کر رہا عیسائیت کے اوپر فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے خاص طور پر ویسٹ وائٹ انگلو سیکسن پروٹسٹنٹس یہ آلہ اکار ہیں یہود کے انہی کے کھوٹے پر ناچ رہا اسرائیل ورنہ حقیقت کیا ہے اسرائیل کی یہودی اس وقت دنیا میں میکسیمم تیرہ ملین چودہ ملین سے ایک زیادہ تو ایک بھی نہیں ہے ڈیڑھ کروڑ بھی نہیں ہے مسلمان ڈیڑھ سو کروڑ ہے ایک یہودی کے مقابلے میں سو مسلمان موجود ہیں لیکن چونکہ امریکہ کا کھوٹا ہے برطانیہ کا کھوٹا ہے مقیہ پورے یورپ کا کھوٹا ہے اس پر وہ ناچ رہا ہے اس کے اوپر وہ دہاڑ رہا ہے شیر کی طرح سے جو چاہتا ہے کر رہا ہے بہرحال یہ جو دو امتیں ہیں پہلے سمجھ لیجئے ایک امت محمد ہے یہ ہے اصل امت اب صلی اللہ علیہ وسلم میرا اور آپ کا اس سے تعلق ہے ایک ہے وہ سابق معذور صدا امت ختم نہیں ہوئی وجود اس کا ہے ابھی معذور ہو گئی محمد الرسول اللہ کی ویسد کے بعد سے معذور ہو گئی لیکن اس کا وجود ہے اس لئے باقیات و سیئیات ان کے بری چیزوں کی بچا کھچا جو اثر دنیا میں ہے وہ موجود ہے وہ امت موسیٰ تھے ان کے زمن میں سب سے پہلے تو ایک حدیث سن لیجئے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلمزی شریف میں روایت موجود ہے اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص ہے رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نے اشارت فرمایا لَيَاتِيَنَّا لَا أُمَّتِي مَا تَعْلَى بَنِي اسْرَائِيلَ حَزْوًا نَعْلِ بِالنَّعِ میرے امت پر بھی وہ سارے حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر وارد ہوئے بلکل ایسے جیسے ایک جوڑے کی دو جوتیاں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں یہ فصاحت اور بلاغت کی میراج ہے جو تنسیل اور تشمیح حضور نے دی ہے دیکھیں جوتوں کا جوڑا اگر رکھا ہے زمین پر تو پنجے کے فرق کے حساب سے اس میں فرق نظر آئے گا یہ دائیں ہیں یہ بائیں ہیں ان کے تلوے جوڑ دیجئے کوئی فرق ہے تو بداہر تو ظاہر بات ہے زمانے کا فرق ہے بہت بڑا گیپ ہے امت موسیٰ کا دور ہے چودہ سو قبل مسیح سے لے کر چھ سو مسیح تک دو ہزار برس یہ امت موسیٰ کا دور ہے اس لیے کہ حقیقت میں امت عیسیٰ کوئی علیدہ امت نہیں تھی حضرت عیسیٰ کی حصیت ایک مجدد کی تھی دین موسوی کے مجدد وہ یہ کہہ کر گئے تھے کہ شریعت موسویت ان پر لاغو رہے گی نافذ رہے گی لہذا یہ دو ہزار سال کی جو ہے ایک امت ہے اور امت یہود اس کے بعد ہماری امت ہے وہ ہے چوتہ سو برس کی اب آؤ اس کے اوپر بائیس برس اور جو ہے بائیس من سال آگے جا رہا ہے ان میں تاریخی اعتبار سے حضور فرماتے ہیں جو حالات ان پر وارد ہوئے تھے بین ہی وہی حالات امت محمد پر وارد ہو گئے وہ حالات ڈیولپ ہو کر آج جس جگہ پہنچ گئے ہیں آج کے ملکی اور بین الاقوامی حالات جس کا کہہ ہمارے عنوان میں اشارہ ہے اس کے لیے ایک تاریخی بیک گراؤنڈ پہلے ذہن میں جمع لیجئے امت موسیٰ علیہ السلام اس کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ بن اسرائیل میں کہہ دیا گیا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِ اسرائیلَ لَكْتَصْتِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنْ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا یہ پہلا رکو جو ہے سورہ بن اسرائیل کا بہت اہم ہے اس امت کی تاریخ کے چار دور جنوا دیا گئے ایک اروج ہوا تمہارا پھر زوال ہوا پھر اروج ہوا پھر زوال ہوا پہلا اروج حضرتِ تالوت حضرتِ داوود حضرتِ سلیمان کا اہدِ حکومت یہ زیند تھے ان کا کلائمیکس تھے تقریباً سو برس پھر زوال آیا ہے تو ایسا سخت آیا ہے پانچ سو ستاسی قبلِ مسیح میں پوری حکومت ختم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی اسرائیلی ریاست اسرائیل اور یہودہ دونوں ختم اور جو حیکل بنایا تھا جو مسجد بنائی تھی حضرتِ سلیمان نے وہ منہدم چھے لاکھ قتل اور چھے لاکھ کو اسیر بنا کر کیپٹیوٹی کا دور ان کا کہلاتا ہے بیبلونیا میں عراق میں لے گئے یہ زوال کی انتہا تھی اس کے بعد دوبارہ حضرتِ عزیر کی بیست ہوئی ان میں انہوں نے توبہ کی دعوت دی توبہ کی منادی کی لوٹو اپنے رب کی طرف لوٹو ایبان کی طرف ربعہ لسالح کی طرف جس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالی کی رحمت شامل حال ہوئی پھر مکابی سلطلت قائم ہوئی بہت بڑی سلطلت تھی یہودیوں کا ایک دوسرا دور آیا عروج کا لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد وہی دنیا پرستی وہی شہفت پرستی وہی دست پرستی پھر عذاب جو آیا ہے یہ سن ستر عیسوی سے یہ عذاب شروع ہوا ہے سن ستر عیسوی انیس سو ستر نہیں ستر صرف اور اس وقت کیا ہوا ہے تین کام ہوئے ستر عیسوی میں یعنی آج سے انیس سو بتیس سال قبل کیا کام ہوا ایک لاکھ تیس ہزار یہودی ایک دن میں قتل کیا ٹائٹس رومی نے مسجد اقصہ جو دوبارہ بنا دی گئی تھی اس کو پھر گرا دیا گیا ہے وہ آج تن گری پڑی ہے انیس سو بتیس سال اب جا رہا ہے یہ سن دو ہزار دو کہ ان کی وہ ان کا خانہ کعبہ ان کے لیے وہ اتنا ہی محترم اور مکرم اور اتنا ہی مقدس ہے جتنا کی ہمارے لیے خانہ کعبہ ہماری امت کا مرکز خانہ کعبہ ان کی امت کا مرکز مسجد اقصہ حضرت سلیمان کی بنائی ہو جسے انہوں نے ٹیمپل کہہ دیا سولمنز ٹیمپل ٹیمپل آف سولمن حیکل سلیمانی وہ آج تک گرا پڑا ہے پھر انہیں ملک بدر کر دیا گیا نکل جا فلسطین سے آپ اندازہ کیجئے تقریباً دو ہزار برس تک وہ اپنے اس زمین سرزمین سے وہ ملک بدر رہے ہیں یہ ان کا ڈائیسپورا کہلاتا ہے یہ جب ختم ہوا ڈائیسپورا وہ میں بھی بات میں بتاؤں گا اسی دوران میں حضور کی بحصت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بھیجا محمد کو رحمتاً لِلعالمین بنا کر اس رحمت کی ملسط کا اندازہ کیجئے کہ یہود کو بھی ایک موقع دیا گیا اب بھی باز آ جاؤ اب بھی لوٹو ہمارے اس نبی امی پر ایمان لاؤ جس کا کہہد ہم نے لیا تھا حضرت موسیٰ کے ذریعے سے اب بھی مان جاؤ اب بھی تمہارا پروردگار تم پر رحمت فرمانے کے لئے تیار ہے لیکن اگر تم نے وہی سرکشی کی جو پہلے تھی تو پھر اسی طرح کا عذاب پھر دوبارہ آئے لیکن بدقسمتی بہت بڑی بدقسمتی بدبختی یہود بجائے اس کے کہ دامانِ قرآن میں آ جاتے سایہِ قرآنی میں آ جاتے محمد الرسول اللہ کے سایہِ دامانِ رحمت میں آ جاتے انہوں نے حضور کے بدترین دشمن کی شکل اختیار کر لی اور اس کے بعد سے اب بات نوٹ کر لیجئے ایک بڑے لکتے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں میں نے بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا تقریر کی تھی امتِ نو انسانی کا اصل دشمن کون میساق میں چھپ چکی ہے کتابی شکل میں بھی آ جائے گی نو انسانی کا دشمن اول ابلیس کیوں ہوا تھا وہ سمجھتا تھا خلافتِ عرضی میرا تھے انا خیرم منہو میں آدم سے بہتر ہوں آدم کو مٹی سے بنایا گیا مجھے آگ سے بنایا گیا خلقتنی من نارن وخلقتہو من تین انا خیرم منہو جب اس کو رد کر کے اللہ نے آدم کو خلافت دے دی تو اس کے اندر حسد تکبر غصہ اس کی آگ میں جل مرا اور مردود ہو گیا ملون ہو گیا وہی معاملہ ہوا یہود کے ساتھ نبی آخر زمان کے منتظر تھے اپنی کتابوں میں جو پیشنگوئیاں تھی ان کے بنا پر انتظار کر رہے تھے کہ اب آخری زمانے کے نبی کے آنے کا وقت ہے لیکن گمان یہ تھا کہ ہم میں سے ہوگا جب دو ہزار برس تک نبوت ہمارے پاس رہی تو اب کیسے چلی جائے گی ہم سے اللہ نے امتحان یہ لیا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ امیین میں سے ارموں میں پیدا کر دی بنی اسماعیل میں پیدا کر دی اس حسد کی آگ میں اس جلن میں اس تکبر میں قرآن کہتا ہے ایک سے زائد مرتبہ یارفونہو کما یارفونہ ابناہم ایسے پہچانتے ہیں محمد کو جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن معنی نہیں بلکہ پوری طاقت کے ساتھ کمر کسلی ہے امت محمد کے خلاف اور دین محمدی کے خلاف اور اس کے نور کو مجھانے کی کوشش حضور کے اپنی زندگی کے دوران یریدون لیتفعو نور اللہ بی افوائہم کون تھے وہ یہودی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے موہ کی پھونکوں سے مجھا دیں واللہو مطمع نور رہی اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا ولو کرے ہل کافرون چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو اور یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ یہ دو مرتبہ آیا قرآن میں سورہ تعبہ میں فرمائے یریدون لیتفعو نور اللہ بی افوائے ویاب اللہ اللہ انیتمنورہو ولو کرے ہل کافرون آگے پھر وہی آیت اس آیت میں تو ایک شوشے کا فرق نہیں ہے دو دفعہ جونکہ تو آئی ہے ان کی ساری نشہ دوانیاں ناکام ہوگی اللہ کا نور اس کا اتمام ہوگا وہ کامل ہوگا اور وہ ہوا ان کی ساری دشمنیوں ان کی نشہ دوانیوں ان کی سادشوں ان سب کے معلل رغم جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا جزیرہ نمائے عرب اللہ کے دین سے جگمگا اٹھا اللہ کے نور سے جگمگا اٹھا اللہ کے دین کا جھنڈا اس پورے کے پورے جزیرہ نمائے عرب کے اوپر لہرا گیا جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا لیکن اس کے بعد انہوں نے امت مسلمہ کے ساتھ اپنی دشمنی میں تفصیل میں جان نہیں سکتا میں نے ان موضوعات پر تقریریں پہلے کی ہوئی ہیں بہت بڑا غصہ نکالا حضرت عثمان کے زمانے میں مسلمانوں کو آپ اس میں لڑا کر جس طرح سے سہلاب جا رہا تھا فتوحات کا کوئی طاقت روکنے والی نہیں تھی تھمتا نہ تھا کسی سے سہلے روان ہمارا خارج میں کون رہ گیا تھا کس را کے ٹگڑے ہو گئے اس کی سلطنت کی پردے اڑ گئے اور قیسر کی سلطنت کی تین ٹانگوں میں سے دو ٹانگیں ختم ہو گئی شمالی افریقہ ختم ویسٹ ایشیا ختم لے دے کر وہ یورپ میں محصول رہ گیا اس کا بھی تھوڑا سا علاقہ اب کون تھا اطاقت کے مقابلے میں عبداللہ ابن سبا یہودی اور وہ مسلمان کا منافق بند کر لبادہ اوڑ کر آیا اس نے مسلمانوں کو لڑایا بنو حاشم اور بنو میا کے درمیان کچھا کچھ کرا دی آپس کی خانہ جنگی ہوئی حضرت عثمان شہید ہوئے اور پھر چار ساڑھے چار سال تک باہمی خانہ جنگی میں ایک لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہوئے جسے ڈرائیور حضرات کہتے ہیں گاڑی کا موشن ٹوٹ گیا موشن ٹوٹ گیا وہ سہلاب جو چل رہا تھا کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سہل روا ہمارا ہو سکتا ہے اسی وقت کل روح عرضی کے اوپر اللہ کا دین غالب ہو جاتا لیکن نہیں اس کے بعد سے ہمارا ڈاؤن فال شروع ہوا ہے بہرحال اس کے بعد انہوں نے کیا کیا بہت ہوشیاری بڑھتی ہے جب مسلمانوں نے اندلس فتح کیا انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی اس لیے کہ عیسائی انہیں بری طرح مارتے تھے ٹرچر کرتے تھے شدید نفرت کرتے تھے حقارت کرتے تھے عیسائی جسے اپنا خدا مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو سونی پر چڑھانے والے یہ یہودی لہذا ان کے لیے ظاہر بات ہے کہ یہودیوں کے لیے عیسائیوں کے دل میں کسی نرب گوشے کے ہونے کا سوال ہی نہیں لہذا یہ سرین سرین پرسیکوشن جو دو چار تھے اور سب سے زیادہ پرسیکوشن ان پر ہو رہی تھی ہسپانیہ میں ہسپانیہ میں جو عیسائی تھے بہت کٹرن عیسائی تھے انہوں نے تاریخ ابن زیاد کو خفیہ راستے بتائے مدد کی اور انگلز کی فتح کے اندر مسلمانوں پر احسان کیا مسلمانوں نے ان کو احسان کا بدلہ دیا بہت اعلیٰ سٹیٹس دیا بہت اندہ ان کے مقامات کر دیئے اپنے ہاں انہیں وہ چین اور وہ راحت جس کو کہ بن گوریان نے لکھا ہے اپنی کتاب میں مسلم سپین was the golden era of our diaspora ہمارا یہ دور جو انتشار جو ہے اس کا بہترین سنہری زمانہ جو ہے وہ مسلم سپین جو لیکن وہاں بیٹھ کر انہوں نے جو کام عبداللہ ابن سباہ نے کیا تھا مسلمانوں کے بارے میں شیعہ سننے کی تقسیم پیٹھ میں خنجر گھوپا شیعہ نے عثمان اور شیعہ نے علی جو بات میں شیعہ اور سننی بن گئے اسی طریقے سے انہوں نے عیسائیت کے پیٹھ میں چھرا گھوپا پروٹسٹنٹ مذہب پیدا کیا یہ یہودیوں کا پیدا کردہ مذہب ہے اور پروٹسٹنٹ کے ذریعے سے انہوں نے یورپ میں سود کی اجازت حاصل کی ونہ جر تک پوپ کی حکومت قائم تھی یورپ میں سود حرام تھا بالکل حرام ممنوع نہ پرسنل لیول پر یوزنی نہ کہیں ٹریڈ کے اندر کوئی سود کا ایلیمنٹ پروٹسٹنٹ نے اجازت دی اور اس کے بعد یہ بینکرز بن کر بیٹھ گئے بہت بڑے بینکرز ہاؤس آف روچ چائلڈز ہاؤس آف گولڈ سمیت یہ سم کے سب بڑے بڑے بینکرز وجود میں آئے اور انہوں نے اپنے سود کے چنگل کے اندر پورے یورپ کو جکڑ لیا نتیجہ کیا نکلا بیسویں صدی کے آغاز میں ایک ہندوستان کا مفکر ابھی وہ ہنڈی میکنگ تھا وہ مفکر علامہ اقبال وہ گیا ہے اور اس نے دیکھ لیا گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود انہوں نے دیکھ لیا فرنگ کی رگے جاں پنجائے یہود میں اس وقت فرنگ جو ہے اس کا سردار کون تھا برطانیہ گریڈ بریٹن آج بدل گیا ہے آج ٹونی بلیر صاحب جو ہے وہ تو اس کے حلقے سے ایجنٹ معلوم ہوتے ہیں اصل فرنگ امریکہ ہے لیکن وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنس ہونے کے اعتبار سے پہلے پروٹیسٹنٹیزم کا امام تھا برطانیہ آج پروٹیسٹنٹیزم کا امام ہے امریکہ اور یہ آلیکار ہیں یہود کے یہود کے شکنجے میں جکلے ہوئے کسے ہوئے چنانچہ پہلے کام انہوں نے کروایا برطانیہ سے بالفورڈ ڈیکلریشن نائنٹین ہنڈڈن سیونٹین جس نے ان کا کہ وہ جو ڈائیسپورا کا دور ختم کیا برطانیہ نے اجازت دے دی کہ آ سکتے ہیں یہاں پر آ کر جائدادیں خریدیں مکان خریدیں دکانیں خریدیں کھیت خریدیں انہیں اجازتیں وہ سیٹلڈ ڈاؤن ہو سکتے ہیں ان پیلسٹائن لیگ آف ڈیشنز نے مینڈیٹ دیا ہوا تھا برطانیہ کو اور برطانیہ کا حضیر خارجہ بالفورڈ تھا جس نے یہ ایشو کر دیا کہ اب آپ آ کر فلسطین کے در آباد ہو سکتے ہیں اگلا قدم انیس سوڑتالیس میں امریکہ بہادر نے اٹھایا اسرائیل کی ریاست یو اینو کے ذریعے قائم کر دی گئے فلسطین کی تخصیم ہو گئی اس سے اگلا قدم تقریباً بیس برس بات انیس سو سٹھ سٹھ میں عرب اسرائیل جنگ میں انہوں نے اور رقمے بھی غیب کر لیے پورا بینک جو ہے جو اس وقت تک اردن کے پاس تھا پورا اب شہر جو ہے یروشنم ان کے قبضے میں آ گیا پھر گولان ہائٹس لے لیے ادھر سے انہوں نے سینائی پیننسلہ لے لیا تھا یہ نائنٹین سکسٹی سیون میں ہوا اور نائنٹین نائنٹی ون میں گلف وار میں ان کی حفاظت کے لیے امریکہ نے جنگ لڑی یہ جنگ کس لیے تھی تیل کے لیے تھی کہہ کے لیے تھی صدام کے خلاف تھی لیکن جو ان کا کمانڈر انچیف تھا گلف وار میں شوارس کرافٹ اس کا یہ انٹرویو موجود ہے اس لیے کہ عراق سے سب سے بڑا خطرہ اسرائیل کو تھا نموکر نظر بھی عراق سے گیا تھا جس نے برباد کیا تھا پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں جس کو کہ وہ یہودہ کی حکومت کو ختم کیا تھا اور عراق کے پاس ایٹمی ہتھیار بنا رہا تھا جس کو کہ بہت پہلے یہ اسرائیلی تیاروں نے آ کر جو ہے بمبارمنٹ کر کے ختم کر دیا تھا اور اب بھی چونکہ وہ ایک تباہی کے ماس پروڈکشن کے ماس جو ہے ڈسٹریکشن کے احتیار بنا رہا تھا اور سب سے بڑا ٹارگٹ اس کا اسرائیل لہذا اس کا تحسننس کر دیا گیا بھرکس نکال دیا گیا آج صورتحال کیا ہے دیکھئے آج یہ یہودی اپنے تیسرے عروج کی طرف تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں دو عروج دو زوال پہلے گنا چکا ہوں میں سن ستر عیسوی سے لے کر انیس سو سترہ تک ان کا بڑا لمبا تقریبت دو ہزار برس کا زوال ثانی ہے اس کے بعد ان سہاروں پر وہ اٹھا ہے انیس سو سترہ انیس سو آٹالیس انیس سو سٹسٹھ انیس سو اکانوے تقریباً اس ایک صدی کے اندر اس نے وہ پوزیشن حاصل کر لی ہے بہت مضبوط طاقت بن کر اور اب وہ آخری قدم اٹھانا چاہتا ہے کہ مسجد اقصہ کو گرائے قبط السخرا کو منحدم کرے اور اس کی جگہ اپنا تھرڈ ٹیمپل ٹیمپل اف سالومن کو تعمیر کرے اور چونکہ اسے معلوم ہے کہ اس پر نصر پورا عالم عرب چیخ اٹھے گا ایک توفان بہت بڑا اٹھے گا بلکہ باقی عالم اسلام میں سے پاکستان اور پاکستان کے بعد پاکستان کے بارے میں تو انیس سو سٹسٹھ میں کہہ دیا تھا بن گوریان نے جب انہوں نے چھ دن کی جنگ میں فتح حاصل کی ہے تو انہوں نے جشن منایا تھا پیریس میں اور پیریس میں انہوں نے تقریب کر کے کہا تھا کہ ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی اندیشہ نہیں کوئی خطرہ نہیں کوئی عرب ہمارے مقابلے میں آئی نہیں سکتا اندیشہ ہے تو پاکستان سے یہ سنسرسر کی بات ہو رہی ہے جبکہ ابھی پاکستان ایٹمک پاور نہیں تھا اب یہ ہے کہ پاکستان ایٹمک پاور بھی بن گیا ہے اسرائیل ہماری رینج میں ہے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر افغانستان میں کوئی توقع نہیں ہو سکتی تھی لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے وہاں پر ایک اسلامی حکومت قائم ہو گئی اندیشہ ہوا یہ قدم جمع گئی اگر اور ادھر پاکستان ہے ان دونوں کا کوئی گھٹ جوڑ ہو جاتا ہے کوئی اتحاد ہو جاتا ہے کوئی کنفیڈریشن ہو جاتی ہے تو یہ اتنی بڑی طاقت بن جائیں گے کہ پھر ہم جو اپنے یہودی عظائم مستقبل کے بارے میں رکھتے ہیں ان کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا یہ وجہ ہے کہ انہوں نے گیارہ ستمبر کا ڈراما رچایا دیکھئے اب اس واقعے کو تقریباً چار مہینے ہونے کو آئے مجھے یقین ہے جو دوسرے دن ہو گیا تھا پہلے دن نہیں پہلے دن تو مجھے یہ گمان ہوا تھا کہ یہ عیسائی وائٹ کرسچن ملی شیاس ہیں امریکہ کے اندر کٹر عیسائی کیتھولکس وہ یہودیوں کے مخالف ہیں انہی میں سے ایک شخص تھا کہ جس نے یہ اکلاہما بومنگ کر کے اور جو فیڈرل سٹیٹ بیلڈنگ تھی اکلاہما کی اسے گرایا اور دو سو امریکی مارے گئے آپ زندادہ کیجئے امریکی تو دو مر جائیں کہیں تو طوفان اٹھ جاتا ہے دنیا میں دو سو مرے گئے لیکن مارنے والا کون تھا کوئی مسلمان نہیں تھا عیسائی اس لیے کہ وہ یہودیوں کے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ آنڈی انائیٹن سٹیٹ بیلڈر امریکہ is a hostage in the hands of the Jews اور جیوز سے ہمیں آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک اور war of independence لڑنی پڑے گی جیسے کبھی ہم نے برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جنگ کی تھی ہمیں ان کے خلاف جنگ کرنی پڑے گی یہودیوں کے خلاف میرا گمان یہ تھا کہ انہی میں سے کسی نے کیا ہے یہ زائد بات ہے کہ وہ امریکہ سسٹم کے اندر جنہیں پوری طریقے سے موجود ہیں وہ سپورٹ دے سکتے ہیں ہر طرح کا سہارہ دے سکتے ہیں گراؤنڈ سپورٹ فراہم کر سکتے ہیں ورنہ یہ کام آسان نہیں ہے کسی دہشنگرد کے لیے یہ کام کر لینا جہاز ہائیجیک کرنا ایک ہی وقت میں اور اس طریقے سے انہیں نشانے پر لے جا کر ٹکرا دینا آسان کام نہیں اسامہ کے مسکہ یہ روگی نہیں اسامہ کے پاس نہ وسائل نہ ذرائع نہ وہ حیثیت نہ وہ نوہاو نہ وہ ٹیکنالوجی کچھ بھی نہیں جزمہ اس کا تھا غصہ اس کا ہے سعودی عرب کے حکومت کے خلاف بھی امریکہ کے حکومت کی خلاف بھی ہے لیکن اس کے بعد اس کے پاس ہے کیا کچھ بھی نہیں یہ انہوں نے مساد کے ذریعے سے کچھ اینگری عرب یوت جو غصے میں تھے عرب امریکہ کے خلاف اسرائیل کی پشپناہی کی وجہ سے اور خاص طور پر سعودی عرب میں سعودی خاندان کی سپورٹ کی وجہ سے یہ ایک بدترین جو ہے بادشاہت کا نظام جو ہے ملوکیت کا نظام ہمارے اوپر جو ہے مسلط ہوا وہا ہے اور یہ ہے سارا امریکہ کی سپورٹ پر امریکہ کی سپورٹ پر اسرائیل ہے امریکہ کی سپورٹ پر سعودیہ ہے ان نوجوانوں کو استعمال کیا موساد نے ان کے غصے کو استعمال کیا اور زیادہ سے زیادہ جو امکان مجھے محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی نوجوان کا کوئی رابطہ شاید اسامہ کے ساتھ بھی تھا کہ جس کے بنا پر اس نے بتا دیا تھا دادہ ہو گیا تھا اسامہ کو کہ اس نوجوان کا کوئی کام ہونے والا ہے بس اس سے زیادہ نہیں یہ سارا واقعہ کیسے کیا گیا شاید آپ میں سے بہت سے لوگے تو بڑی دور کی بات ہے لیکن اسرائیل کا یہ طریقہ واردات اتنا واضح ہے اتنا واضح ہے اس کا ایک ثموت تاریخ میں موجود ہے انیس اور سرسٹ میں جب جنگ ہو رہی تھی آپ میں سے بہت سے حضرات کے جو علم میں یہ بات ہوگی لیکن جن کے علم میں نہیں ہیں وہ غور سے سننے جب یہودیوں کی اور عربوں کی جنگ ہو رہی تھی سکس ڈیز وار آف نائنٹین سکسی سیون اس وقت جو ہے ایک امریکی جنگی جہاز بحری جہاز میری ٹرینین میں بہرہ روم میں کھڑا ہوا تھا اس پر حملہ ہوا حملہ جنہوں نے کیا انہوں نے مصریوں کی وردیاں پہنی ہوئی تھی لیکن جلد ہی معلوم ہو گیا کہ اصل میں یہ حملہ کیا اسرائیل نے اپنے فوجیوں کو مصری وردیاں پہنا کر حملہ کروایا تاکہ امریکی یہ سمجھیں کہ در حقیقت یہ حملہ جو ہے یہ مصر نے کیا ہے اور پھر غصے میں آگ بگولہ ہو کر ایک دم ٹوٹ پڑے مصر پر تاکہ سنائی تو ہم نے فتح کر لیا ہے پورا ایجٹ بھی ساتھی فتح ہو جائے کیونکہ گریٹر اسرائیل کے ادھر ایجپ شامل ہے ایجپ کا خاص طور پر شمالی حصہ جو ہے جو یہ بنانا چاہتے ہیں بڑے گریٹر اسرائیل اپنا اس میں اس کا شمالی حصہ جو ہے انتہائی ذرخیز علاقہ جو جوشن کا علاقہ کہنا تھا اس میں شامل ہے لیکن اس وقت یہ بات کھل گئی دیم رس تھا سیکریٹری آف سٹیٹ اس نے صاف کہہ دیا یہ اسرائیل نے کیا ہے اور ڈیلیبریٹ لی کیا ہے سینتیس امریکی مارے گئے تھے ایک سو ستر زخمی ہوئے تھے جہاز دوبا تو نہیں تھا لیکن بری طرح ڈیمج ہوا تھا ساتھ ہی یہ ہے کہ اس وقت کا جو نیوی کا چیف تھا بور اس کا نام تھا اس نے بھی کہا تھا یہ اسرائیل نے کیا ہے اس سے آگے نہ کانگریس میں اس میں بحث ہونے دی گئی نہ سینٹ میں بحث ہونے دی گئی نہ انویسٹیگیشن آگے بڑھی نہ اسرائیل کو کوئی صدا کچھ نہیں کیوں؟ اسرائیل کی لوبی اتنی مضبوط ہے اتنی مضبوط ہے کہ اس کے اخلاق کوئی قدم اٹھانا امریکی حکومت کے لئے ممکن نہیں بہرحال یہ معاملہ انہوں نے اس لئے کیا اور اپنے تمام ذرائع ابلاغ جن کا سرہ ان کے ہاتھ میں ہے انہوں نے اس کا رخ پھیر دیا اسامہ ابن اللہ دن اور طالبان اور ساتھ ہی ان کو یہ توقع تھی کہ پاکستان جو سپانسر کر رہا ہے افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت کو وہ بھی ساتھ ہی لپیٹ میں آ جائے گا ایک وار میں ایک تیس سے دو شکار ہم کر لیں ان دولوں کو امریکہ تحس تحس کر دے گا تو ہمارے اگلے ازائین کے راستے پہ مضائم ہونے والی کوئی طاقت نہیں رہے گی کسی عرب ملک کے اندر تو یہ حمت ہے ہی نہیں تمام حکومتیں جو ہیں عرب ممالک کی وہ امریکہ کی جیب میں ہیں عوام میں ہے جوش و خروش ہے نوجوانوں میں غصہ بھی ہے جوش بھی ہے جوش جہاد بھی ہے ذوق شہادت بھی ہے لیکن ہوگا کیا وہ اگر احتجاج میں اٹھیں گے انہیں پہلے تو اپنے عرب حکمران خود بھون دیں گے حسنی مبارک جاسرہ افاد بشار الاسد فاد سب سے پہلے تو یہ ختم کریں گے اور اس کے بعد اسرائیل اور مغربی قوتیں بہت بڑا ہولو کانسٹ ہے جو آنے والا ہے عالم عرب کے لیے اور یہ اس حدیث کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ لازم ہے کہ آئے حضور نے فرمایا جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے ان کے دو عروج کے دو زوال کے دور تھے ہمارے بھی دو عروج اور دو زوال کے دور آ چکے ہیں ان کا بھی تیسری اپورڈ مومنٹ ہوئی ہے وہ امریکہ کے سہارے پر ہوئی ہے برطانیہ کے سہارے پر ہوئی ہے ہماری بھی تیسری اپورڈ مومنٹ چل رہی ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا لیکن یہ کہ ان پر جو پچھلی صدی میں ہولو کاؤس آیا ساٹھ لاکھ یہودی جو قتل کیے گئے مجھے اندیشہ ہے خدشہ ہے خاکم بدہن میرے موں میں خاک اندیشہ مجھے حالات جو نظر آ رہے وہ یہ ہے اور اس میں حدیث میں خبریں ہیں الملحمت العظمہ بڑے پیمانے پر جو ہے ہلاکتیں ہوں گی عربوں کی اور یہ مارکہ اب شروع ہو جانے والا ہے اب افغانستان میں طالبان کی حکومت ختم سکولر حکومت آ گئی ہے پاکستان میں بھی اس کا جو افغان پالیسی ختم یو ٹر لیا ہم نے دھوکہ دیا فریب دیا اور دوسرے طرف ہماری کشمیر پالیسی از خود ختم ہو رہی ہے اب وہ جہاد کے بارے میں وہ تو گویا کہ ہم ہاتھ جوڑ کر بھارت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کسی طرح صلاح کر لو جو شرط تمہاری ہو ہم ماتنے کو تیاد ہے جہادیوں کو پکڑ لے گئے ہم جو بھی اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو دیں گے نہیں مجھے اندیشہ ہے وہ دے بھی دیں گے جنگ سے بچنے کے لئے وہ دھمکی جو ہے سرے تو پر کھڑی ہے جتنا بڑا بلڈ اپ آج تک کبھی نہیں ہوا اترا بڑا بلڈ اپ ہوا ہے بھارت نے آپ کو معلوم ہے اپنے مشرقی علاقے سے جو دسٹرپ علاقے ہیں وہاں سے بھی لاکر فوج یہاں کھڑی کر دی ہے ہر جگہ سے لاکر پوری فوج اس کی جمع ہے تو وہ اپنے من مانے مطالبات جب تک کھڑی نہیں کرائے گا پیچھے ہٹنا والا نہیں بارال یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے بنی اسرائیل ایک امت جو اس وقت دنیا میں ابلیس کی سب سے بڑی ایجنٹ ہے ابلیس سب سے بڑا دشمن امت محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ غیر مرائی ہے وہ نگاہ ہمیں ندر نہیں آتا وہ جن ہے اس کی فوج ہے جنات میں سے بھی اور اس کے مرید ہیں انسانوں میں سے بھی لیکن دوسری طرف بحثیت مجموعی اس کے سب سے بڑے ایجنٹ سب سے بڑے کارندے وہ یہودی ہیں اب آئیے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو جو موجودہ حقیقت ہے اس کے بارے میں چل باتیں ارز کر دوں تلخ ہیں اس وقت کوئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں ہے کیا ہے مسلمان قومِ مسلمان ملک امت ہوتی ہے ایک امام کے ساتھ امام اور امت یہ ایک ہی لفظ ہے اما یا امو یہ علیف میم میم کا مادہ ہے اسی سے امت بنا ہے ہم مقصد لوگوں کا ایک اکٹ امت اس کا ایک امام ہوتا ہے آج ہمارے پتہ نہیں ساٹھ ملک ہے کتنے اگرچہ ان کی اکثریت کی حیثیت زیروز کی ہے لیکن وہ امت مسلمہ کے نام سے کوئی شہ آج موجود نہیں ہے ایک ہائپوٹھیٹیکل کونسپٹ ہے یہ چیز جو ہے فاقعی نہیں ہے حقیقی نہیں ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اللامہ اقبال سے بڑا جو ہے وعدت امت کا نقیب کوئی اپیدہ نہیں ہوا اس پچھلی صدی کے اندر لیکن اپنے لیکچرز میں انہوں نے بھی مانا ہے کہ بالفعل اس وقت کوئی امت مسلمہ موجود نہیں ہے دنیا میں انہوں نے کہا تھا انسٹیڈ اس وقت تک نیشنز تھی آج وہ حکومتیں بن گئی ہیں نام لہاد حکومت ہے نمبر دو ایک لاکھ میں سے ننانوے ہزار نو سو ننانوے افراد اس امت کے ایمان سے محروم ہیں وہ مسلمان نسل کی منعات پر ہیں قومیت کی منعات پر ہیں مسلمانوں کا بیٹا مسلمانوں کا پوتا مسلمانوں کا پٹ پوتا مسلمان ریشیل کریڈ ہے سنی ہوئی چیزیں ہیں جیسے قرآن مجید میں کہا گیا انہی آئی اللہ اسماؤن سمیت و موہانت و آباؤکم جیسے لا تزا منات وغیرہ نام رکھ لیے تھے لوگوں نے ایسی کچھ نام ہے جو ہمیں ہمارے بچپن میں سکھا دیئے گئے اللہ محمد رسول قرآن جبریل یہ نام ہم نے سکھیں یقین کہاں ہے یقین بیدا کریں نادا یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فکر پوری یہ تین چیزیں بڑی تلخ ہیں آج ایمان ہمارے پاس نہیں ہے موروسی عقیدہ ہے عبادت نہیں ہے کچھ نصومات ہیں کہاں ہے بندگی ہمہ تن بندگی کہاں ہمہ جہد بندگی کہاں ہمہ وقت بندگی کہاں ہے عبد دیگر عبدو ہوں چیزیں دیگر بلکہ رسومات ہیں رہ گئی رسمِ ازام روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی نماز و روضہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں اور نمبر تین اسلام اب دین نہیں رہا بلکہ مذہب بن گیا ہے دین اور مذہب میں کیا فرق ہے مذہب انفرادی معابلہ ہوتا ہے ہر شخص کا اور تین چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے کچھ عقائد کچھ نصوماتِ پوجہ پاٹ عبادت کچھ نصوماتِ ماہ شرطی بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے شادی ہوگی تو کیسے ہوگی کوئی مرے گا تو اس کی دین باڈی کے ساتھ کیا کیا جائے گا یہ سوشل کسٹرمز ہیں جلایا جائے گا یہ لفنایا جائے گا کیا کیا جائے گا ان تین چیزوں پر مشتمل ہے مذہب اسلام صرف مذہب نہیں مذہبی ہے اس میں ایمان ہے اس میں عبادات ہے نماز و روضہ ہے اور حج ہے اور زکاة ہے اس میں یہ ہے عقیقہ ہے پیدائش پر شادی کے لیے نکاح ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ فوت ہونے پر تکفین ہے تجہید و تکفین ہے تدفین ہے یہ سب کا ہے لیکن ایک سیاسی نظام بھی ہے ایک معاشی نظام بھی ہے ایک معاشرتی نظام بھی ہے یہ مکمل نظام زندگی ہے دین اس کا نام ہے کہ جس میں یہ چھے کی چھے چیزیں موجود ہوں عقیدہ بھی عبادات بھی رسومات بھی سیاسی نظام بھی معاشرتی نظام بھی معاشی نظام بھی اسلام دین ہے آج وہ دین نہیں رہا مذہب بن کر رہ گیا ہے اور یہی وجہ ہے جو یہود پر عذاب آیا تھا وہ آج ہم پر ہے یہود پر آج وہ عذاب نہیں ہے زلط کہاں ہے ان پر آپ سوچئے دنیا بھر کی دولت پر قابض پوری عالم عیسائیت کے اوپر قابض امریکہ ان کے سکنجے کے اندر کسا ہوا کوئی امریکی صدر جو ہے کسی یہودی کو کلاوبی کو ناراض کرنے کا رسک نہیں لے سکتا ان کے لئے کہاں ہے زلط آج جگہ بدل گئی ہے آج ہم وہاں ہیں میری کتاب ہے موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل جن ادرات کو ان چیزوں سے دلچسپیوں وہ اس کتاب کا مطالع کریں تفاصیل اس میں ملیں گی آپ یہ سوچئے تو صحیح کیا وجہ ہے کہ خون آج بہرہ آئے تو صرف مسلمان کا چچنیا میں ہے تو مسلمان کوسغوں میں مسلمان بوسمیا میں مسلمان کشمیر میں مسلمان افغانستان میں تحس نحس کر دیا گیا عراق میں کیا کیا گیا کیا تباہی ڈائی گئی ہے برخ گرتی ہے تو میچارے مسلمانوں پر رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برخ گرتی ہے تو میچارے مسلمانوں پر ہیں آج کیوں زلیل کے کل تنگ لتی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں امت محمد امت مرہومہ لیکن آج زوربت علیہم الزلت والمسکنہ کیوں آپ سوچئے دنیا کی آبادی کا ون بائی فور یا کم سے کم ون بائی فائی ففت ون ففت آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہیں but they don't have any say in the international affairs کوئی ہم سے پوچھتا تک نہیں کس نمی پرست کے بھئیہ کیستی G7 G8 G12 G15 G20 ہم تو کہاں آئیں گے G20 G7 میں کہاں آئیں گے تو G20 میں بھی نہیں آ سکتے ہم نہ تین میں نہ تیرہ میں ہمارے دولت مند ممالک کی دولت ساری ان کے پاس ہے 800 بلین عرب ممالک کا جو ہے روپیا یہ امریکہ کے اندر جب چاہیں گے فریز کر دیں گے وہ تو جیسے ہوتا ہے کہ توتے کی گردن کی اندر دیو کی جان ہے لہذا ان کے پاس ان کی پوری جان موجود ہے جب چاہیں گے اس کو فریز کر دیں گے اللہ اللہ خیر صلی اللہ شہنشاہ ایران کی دولت کہاں گئی نوٹ کیجئے یہ ہماری ذلت ہے اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی ہم پاپ پچاس برس سے کہہ رہے ہیں ہماری شہرگ ہے شہرگ ہے شہرگ ہے کشمیر لیکن یہ جنت ہمارے اندر نہیں ہوئی کہ ہم الٹی میٹم دیتے ہیں بھارت کو کہ این فی زلف اب اگر چھوڑتے نہیں ہو کشمیر کو تو ہم آتے ہیں آؤ میدان جنگ میں مقابلہ کرو اپنے حق کے لیے تو جان دے دیں بھی صحیح ہے من قتل دون مالی فہوا شہیدون نہیں دینی ہم تو کچھ نہیں کر رہے اب مان رہے ہیں کیا ہے پہلے جھون مولتے رہے کچھ نہیں کر رہے اخلاقی مدد ہے ہماری مارل مدد ہے ہماری یہ مدد ہے یہ سارا جوٹ اور ہم سے کتنے فاصلے کے اوپر ہیں کشمیریوں پر ظلم ہو رہے ہیں اس کے ظلم کے عداد و شمار ہمارا ریڈیو ہمارا ٹیلی ویجن روز بیان کر دیتا ہے آج بیس اور مارے گئے آج پندرہ اور مارے گئے آج سولہ اور چاہید ہو گئے وہ سارا بل لیکن ہے جرت عمت ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور ہم بھارت کو جو ہے کوئی الٹی میٹم دے سکے کتنے عرب ممالک کم سے کم تیس کروڑ عرب ہیں اور تقریباً تیس پہتیس چالیس لاکھ یہودی اسرائیل کے اندر ہیں اتنے ہی تقریباً فلسطینی موجود ہیں اہل اسرائیل کے اندر لیکن ہے کوئی خطرہ کوئی خوف کوئی شہران کو کوئی ایک لمحے کے لیے بھی سوچ آتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اس کا کوئی رد عمل ہو جائے گا یہ تیس کروڑ عرب جو ہیں یہ تیس کروڑ قطرے بھی ہوں تو کیا سے کیا بن جائے گا لیکن انہیں معلوم ہے کہ تن نہیں ہے کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے ان کی حکومت ہے وہ تو ہماری جیب میں ہیں دوڑتے ہیں پھر امریکہ کے پاس امریکہ ٹھیک کرا دے امریکہ صلاح کرا دے امریکہ جو ہے کوئی پیس کیپنگ فورس بھی دیکھا ترے کہا کر کہا جائیں حضور کی مسلین دعا میں سے ہے کہ اللہ تجھ سے بچ کر میں کہا جاؤں تیرہی دامن میں آنگا لا مل جا من کا تجھ سے بچ کر کوئی پناہ گا نہیں ہے تیرہی قدموں میں آنا پڑے گا تو آج سارا کچھ جو ہے وہ امریکہ نے کیا ہے اور کر رہا ہے ہماری پھر دوڑ ہوتی ہے تو امریکہ کی ہوتی ہے امریکہ جو ہے وہ صلاح کرا دے امریکہ کوئی معاملہ ٹھیک کرا دے بہرحال یہ صورتحال ہماری ہے اروج کے بعد زوال جس طریقے سے کہ سابقہ امت مسلمہ میں آئے تھے ہمارے ہاں بھی وہ ایکزیکٹ کاربن کاپی آئی دو اروج دو زوال پہلا اروج ارموں کی زیر قیادت بنو امیہ بنو عباس کا دور خلافت ذرا لوٹ کیجئے اگر کہ میں اسے اسلام کا اروج نہیں کہتا مسلمانوں کا اروج کہہ رہا ہوں اسلام کا اروج صرف خلافت راشدہ تک تھا اس کے بعد نہیں تھا اس کے بعد یہ ملوکیت کا دور ہے بنو امیہ کا دور ہو بنو عباس کا دور ہو یا ترکوں کی خلافت کا دور ہو یہ خلافت نہیں تھی بادشاہت تھی بارہ پھر بھی مسلمانوں کا روب اور دب دبا تو تھا نا پوری دنیا کے اندر مسلم تہزیم مسلم کلچر علوم فلون سائنس روشنی اسم کہاں تھی عالم اسلام میں پھر جو زوال آیا ہے پہلے کروسیڈرز نے آ کر ہمارا جو ہے دلیا کیا ہے جو بیڈیٹرینین کے ساحل پر جو مسلمان آباد تھے ان کو جس طریقے سے تہس نہس کیا ہے کروسیڈرز نے اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے پورے اٹھاسی برس تک بیت المقدس سلیمیوں کے قبضے میں رہا دس سو نینانوے میں انہوں نے فتح کیا ہے اور عربوں میں دم نہیں تھا لوس کرنے والے کھونے والے عرب تھے واپس لینے والے عرب نہیں تھے کون تھا کرد سلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اور اس کے تقریباً پون سنی کے اندر اندر جو دوسرا سیلاب آیا تاتاریوں کا جیسے نبو کا نظر گیا تھا مشرق سے یروشنم کو تواہ کیا تھا اس میں چھے لاکھ انسان مارے تھے یہودی ہمارے اوپر تاتاری ہورڈز آئے کروڑوں مسلمان قتل ہوئے کروڑوں کروڑوں نوٹ کر لیجی میرے اس لفظ کو یہ معاورتاً نہیں کہہ رہا ہوں میں پورا خارزم شاہ کا علاقہ توسری ترکستان پورا افغانستان پورا ایران تقریباً پورا عراق تیس نیس مرباد یہاں تک بھی ہوا ہے کہ ایک شہر کے تمام مسلمان قتل کیے گئے پھر ان کے صرف سر علیدہ کیے گئے ہیں سریان ان سریوں کو جمع کر کے ایک پہاڑی بنائی گئی اس پہاڑی کے اوپر تخت بچھا کر اور ایک وحشی تاتاری سردار نے پھر شراب پی یہ اسی عمت محمد کے ساتھ ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا عذاب آتا ہے بہت سخت عذاب آتا ہے لیکن پھر ایک موجزہ رونما ہوا وہی تاتاری مسلمان ہو گئے ہے آیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاس ماں مل گئے کعبے کو سنم خوابز عالم اسلام کا دوسرا ورود شروع ہوا لیکن اب یہ تاتاریوں کے ترکوں کے زیر قیادت تھا ترکان تیموری ہندوستان میں جنہیں ہم مغل کہتے ہیں ترکان سفوی ایران میں ترکان سنجوکی میڈل ایس میں اور ترکان عثمانی ایشیا کوچک سے ترکی سے شروع ہو کر اور پورا شمال افریقہ اور پورا مغربی ایشیا اور پورا کا پورا جو ہے ایسٹرن یورپ ان کے قبضے میں آیا ہے دی گریٹ آٹومان امپار چار سو برستہ خلاف ادمی پھر ان کے پاس رہی یہ دوسرا دور عروج تھا پھر زوال آیا یورپین کولونیل پاورز کے ذریعے سے آیا ہسپانیا کا زوال چودہ سو اٹھانوے فال آف گرنیڈا چودہ سو بانگوے اور اس کے بعد سے جو ہے راؤن ڈی کیپ آف گنڈ ہوپ راستہ تلاش کیا واسکونی گاما نے چودہ سو اٹھانوے میں اور اس راستے سے ولندیزی آگئے فرانسیسی آگئے برطانوی آگئے ہندوستان فتح ہو گیا انڈونیشیا فتح ہو گیا یہ سارے علاقوں پر ان کا قبضہ ہو گیا ہوتے ہوتے پچھلی صدی کے آغاز میں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد گریٹر نوٹ امانم پار بھی ختم چھوٹا سا ملک ترکی باقی رہ گیا اور باقی سارے عرب ممالک عربوں سے مغامت کروائی ترکوں کے خلاف کہا یہ تھا کہ تمہیں آزادی دیں گے جنگ کے بعد انہیں اپنا غلام بنایا مصر برطانیہ کے پاس رہے گا عراق برطانیہ کے پاس رہے گا شام فراز کے پاس رہے گا الجزائر فراز کے پاس رہے گا اور لیبیا اٹلی کے پاس رہے گا وغیرہ وغیرہ یہ ہمارا دوسرا زوال کی انتہا تھی دو عروج دو زوال سابقہ امت کے بھی اس امت کے بھی لیکن یہ کہ اس کے بعد پچھلی صدی ہی کے پہلے روما کے خاتمے کے بعد انیس سو پچیس سے آس پاس خلافت ختم ہوئی ہے انیس سو چوبیس میں لیکن میں کہتا ہوں کہ انیس سو پچیس سے ایک اپورڈ مومنٹ ہماری بھی شروع ہو گئی ہے جیسے کہ انیس سو سکرہ سے یہودیوں کی شروع ہوئی اب یہ دو پتنگیں ہیں آسمان میں ایک یہودیوں کی پتنگ ہے جو لہرا رہی ہے فلسطین میں اور ایک مسلمانوں کی پتنگ ہے جو اڑ رہی ہے اس کے پہلا فیس تھا آزادی کی تحریک پورا عالم اسلام آزاد ہوا ولندیزی گئے انڈونیسیا آزاد ملیشیا آزاد انگریز گیا پورا ہندوستان تو ہمیں نہیں ملا لیکن دو رقمے تو اس میں سے مل گئے ایک آزاد ملک جو ہے بنگلہ دیش بھی ہے مسلمان اکثریت کا ایک آزاد ملک ہمارا ہے پاکستان کے نام سے جو پہلے صرف مغربی پاکستان تھا پاکستان باقی عرم ممالک بھی ایک ایک کر کے آزاد ہو گئے یہ پہلا فیس تھا اپورڈ مومنٹ تھرڈ اپورڈ مومنٹ تھرڈ اپورڈ مومنٹ آف دی فاربر مسلم امہ انیس سو سترہ کا بالفورڈ ڈیکلیریشن انیس سو اٹالیس میں اسرائیل کا قیام انیس سو سٹھ سٹھ میں اسرائیل کی توسیح انیس سو اکانوے میں خلیج کی جنگ جس کے بعد کے عرموں کو گویا کہ سر جھکا دینا پڑا اور میڈرنڈ میں انہیں حاضر ہونا پڑا ہے پیس ٹاکس چنو کرنے کے لیے جن کے ساتھ ایک کمرے میں کہیں بیٹھنا گوارہ نہیں کرتے تھے ان کے سامنے حاضر کیا گئے ہماری اپورڈ مومنٹ فریڈم مومنٹ اور ان میں خاص طور پر پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں اسلام کا نعرہ لگایا گیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ یونیک فنومنن ہے باقی پوری دنیا میں مقامی قومیتوں کے بل پر تحریکیں چلی عرب نیشنلزم ملے نیشنلزم ٹرکس نیشنلزم نیشنلزم پر چلی ہے یہاں پر وہ چلا معاملہ اسلام کی بنیاد پر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ بارال یہ جو تیسرا عروج ہمارا ہے اس کا دوسرا فیض تھا اہیائی تحریکیں آزاد تو ہم ہو گئے اب ہمیں یاد آیا ہمارا ایک دین تھا بھائی اس دین کا ایک نظام بھی ہے سیاسی بھی ہے معاشر تی بھی ہے معاشی بھی ہے وہ دین مذہبی نہیں ہے وہ تو دین ہے نظام ہے تو کیوں نہ ہم اپنا نظام قائم کریں کیوں انگریزوں کا لایا وہ نظام برقرار رکھیں کیوں ان کا رومن لاؤ جو انہوں نے لا کے نافذ کیا تھا اسی کو ہم نافذ کیے چلے جائیں کیوں کیا انہی کے فیملی لاؤز کے مطابق ہمارے ہاں بھی فیصلے ہونے لگ جائیں کیوں ہمارا اپنا ریاست کا ایک نقشہ ہے ہمارے اپنے فوجداری قوانین ہیں دیوانی قوانین ہیں ہمارا اپنا قانون شہادت ہے ہمارا اپنا قانون وراثت ہے ہمارے ہاں سود حرام ہے جوا حرام ہے ان چیزوں کی بنیاد پر کوئی معاشی نظام ہم نہیں بنا سکتے تو ایک عرض پیدا ہوئی ایک خواہش پیدا ہوئی کہ اب جبکہ ہم آزاد ہو گئے پہلے تو مجبور تھے انگریز کے غلام تھے جو انگریز نے جو نظام چاہا بنا دیا ہم کیا کر سکتے تھے اب آزاد ہو گئے والنندیزی چلے گئے تو اب اسلامی نظام آنا چاہیے اسلامی نظام کے لیے تحریکیں احیائی تحریکیں جنہیں میں کہتا ہوں یہ بیق وقت پورے عالم اسلام میں شروع ہوئی ہیں یہ تاریخ کا ایک پروسس ہے ورنہ یہ کہ انڈونیشیا کے لوگوں کا ہندوستان کے مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں تھا ایک ہی وقت میں مسجومی پارٹی انڈونیشیا جماعت اسلامی انڈیا تبلیغی جماعت انڈیا وہ ایک خاص سطح پر یہ دوسری سطح پر ایک دوسرے کے لیے انٹی کلائمیکس لیکن بہرحال تجدید دونوں کے پیشن نظر ہے تبلیغی جماعت انفرادی سطح پر انسان کو مسلمان ہونے کے لیے ایک بہتر سنت اور سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار کرتی ہے جماعت اسلامی نے حکومت الہیہ کا لارہ لگایا اللہ کے نظام کو قائم کیا جائے فدائین ایران میں عمرے اور علیہ خوان المسلمون مصر کی جو پھر پورے عالم عرب کی بن گئی سعید یورسی کی تحریک ترکی میں پورے عالم اسلام نے ایک وقت میں تحریکیں اٹھی لیکن شدید افسوس کی بات یہ ہے ان میں سے کوئی تحریک بھی کہیں کامیاب نہیں ہو سکی نیئرلی تھری کارٹرز آف ای سنچری ہی پاسٹ مسجومی جماعت اسلامی تبلیغی جماعت اور اخوان المسلمون کہیں کوئی کامیابی نہیں یہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تجزیہ نگاروں کے لیے تاریخ کا تجزیہ اجباب کیا ہے زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل ہوئی تو ایرانیوں کو حاصل ہوئی لیکن وہ بھی در حقیقت فدائین نہیں تھے یہ ایک پولیٹیکل مومنٹ تھی اگینس شاہ جس میں کومنس بھی شامل تھے اور علماء بھی شامل تھے اور مجاہدین خلق بھی تھے اور سیکلر اناثری بھی تھے مہدی بادرگان جیسے اس کے لیے تحریک اٹھی تھی جسے کہ ایک وقت میں آکر علماء نے ہائیجیک کیا ہے اور وہاں پر انہوں نے اپنی مذہب کی حکومت قائم کر دی ہے یہ فدائین کے ذریعے سے بھی ہوا وہ تحریکیں جو تھی مسجومی جماعت اسلامی اب جماعت اسلامی پانچ ملکوں کے اندر موجود ہیں جماعت کی حصیت سے بنگلہ دیش میں ہے بھارت میں ہے ہمارے اعتمار سے ہیلڈ کشمیر میں علیدہ جماعت ہے آزاد کشمیر میں علیدہ جماعت ہے پاکستان میں علیدہ جماعت ہے سیلون میں جماعت ہے جماعت اسلامی تو اتنے ملکوں میں ہے کہیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی وہاں بھی اب وہ زمیمہ ہیں خالدہ زیہ کا خالدہ زیہ کو سپورٹ دیئے جماعت اسلامی کی انڈیپیڈنٹ کوئی حصیت نہیں بارحال یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے اس کی وجہ کیا ہے ایک وجہ تو جو میں نے بیان کی ہے میرا کتاب چاہا ہے اسلام کی نشرت ثانیہ میں اس وصرف ایک جملہ بیان کروں گا ان تمام تحریکوں نے یہ سپوز کیا کہ ہمارے پاس ایمان تو ہے عمل کی کمی ہے میرا تجزیہ یہ ہے کہ ایمان نہیں ہے جب تک ریکنسٹرکشن و فیت نہیں ہوگی جب تک ایمان کی تعمیر نو نہیں ہوگی جب تک ایمان ایک موروسی عقیدے سے بڑھ کر کنوکشن کی سکل اختیار نہیں کرتا اسلامی نظام کی قائم ہونے کا کوئی امکان نہیں اور نمبر دو یہ جو عوامی تحریکیں انہوں نے اٹھائیں وہ کامیاب اس لیے نہیں ہو سکیں کہ انہوں نے مغرب سے دو ہی طریقے سیکھے ہیں یا بیلٹ یا بولٹ آپ کو معلوم ہے جزائر میں بیلٹ کے ذریعے کامیابی ہو رہی تھی فوج نے روک دیا پوٹ ڈاؤن ویڈس فوٹ اس کے بعد بولٹ شروع کر دی بڑی غلطی دہشت گردی فوج پر حملے ہو رہے پولیس کی چوکیوں پر حملے ہو رہے کچھ حاصل نہیں ہوا برباد ہو گئی ساری مہند مصر میں علی خوان کے بھی جب کامیابی نہیں ہوئی سپلنٹر گروس بن گئے التکسیر والہجرہ دہشت گردی کا دھلدہ شروع کر دیا سعداد کو مار دیا تو کیا ہوا سعداد کا باپ ہے اس نے مبارک جو آ کر بیٹھ گیا طریقہ جو ہے یہ نہیں ہے نہ یہ بیلٹ کے ذریعے سے ممکن ہے نہ یہ بولٹ کے ذریعے سے ممکن ہے ایک تیسرہ طریقہ ہے جو ایرانیوں نے اختیار کیا وہ خالص اسلامی انقلاب کی تحریک نہیں تھی لیکن بادشاہ کو بھاگنے پر جو مجبور کیا وہ تیسرے طریقے نے کیا ہے وہ طریقہ کیا تھا انارمڈ بغاوت غیر مسلح بغاوت انہوں نے گولیاں نہیں چلائی سڑکوں پر آگئے انہوں نے گیراؤ کیے پکٹنگ کی گولیاں چلی جانے دی بیٹوین ٹوینٹی اور ٹھرٹی تھاؤزنڈ ایرانیانز لے دام زیر لائیس نتیجہ کیا ہوا شاہ کو بھاگنا پڑا اسے اندیشہ ہو گیا تھا کہ اب فوج میری طرف روخ کر لے گی کہ ہم ایرانی بھائیوں کو کرتک مارتے رہیں گے کیوں نہ ایک آدمی کو مار دیا جائے بھاگنا پڑا دو گز زمین بھی ملنے سکی کیوں ہے یار میں دفن ہونے کے لیے قبر کی جگہ اسے نہیں ملی وہاں پر جو آریہ مہر شہنشاہ کہ خسرو سائرس کے دور کی عظمت جو ہے ایران کی اس کو دوبارہ دنیا میں لانے کے خواب دیکھ رہا تھا ڈھائی ہزار سالہ جشن منایا تھا جس نے کہ خسرو کا اور اسے جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا اور امریکہ جس کا کہ وہ اس علاقے میں ایجنٹ تھا سب سے بڑا صاف کہ دیا نو ویلکم اس نے کہا میں مر رہا ہوں کینسر میں ہوں مجھے علاج چاہیے اچھا ہوں تو سیدھے پتال جاؤ اور زندہ یا مرداز پتال سے نکل کے جہاں چاہے جاؤ تمہارے لیے یہاں پر کوئی بھی ویلکم نہیں ہوگا تو یہ میں نے آپ سے ارس کیا کہ کامیابی کچھ تھوڑی بہت اگر ہوئی ہے لیکن وہ ان اہیائی تحریکوں کے ذریعے سے نہیں ہیں بلکہ ایک علیہ دا پولٹیکل مومنٹ کے نتیجے میں اور یہ کہ بیلٹ اور بولٹ کی بجائے ایک درمیانی راستہ اختیار کیا پیس فول ڈیمنسٹریشن ایجیٹیشن انارمڈ ریولٹ غیر مسلح بغاوت جس کے نتیجے میں کہ شہنشاہ کو بھاگنا پڑا اب دیکھئے اس وقت صورتحال کیا ہے افغانستان طالبان کو اللہ تعالی نے چھپر پھاڑ کر حکومت دے دی تھی ان کے کوئی تحریک نہیں تھی پہلا جہاد وہاں ہوا تھا روسیوں کے خلاف تمام افغان اس میں شریک تھے وہ جہاد حریت تھا افغان غلام رہ کر زندگی گزارنا جانتا ہی نہیں وہ جانتے لیے تیار ہے غلام رہنے کو تیار نہیں اس لیے امریکہ نے پھر ان کے جذبے کو دیکھ کر کہ مرنے کے لیے آمادہ ہیں سپورٹ کی روسیوں کو بھگا دیا لیکن اس کے بعد چونکہ یہ مختلف گروپس میں تھے آپس میں لڑ پڑے بد امنی کا دور دورہ ہو گیا شرید میں امنی اس حالت میں ملہ عمر صاحب کھڑے ہوئے چند لوگوں کو ساتھ لیا لوگوں سے جا کے بات کی اور واقعہ یہ ہے کہ جیسے وہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ خود بخود تیار ہے پڑھ کے ہوئے پھل کی طرح دیکھ یہ گرتا ہے کس کی جھولی آخر کس کی جھولی میں فرنگ تو حکومت جو ہے ان کی جھولی میں آگئی لیکن یہ چونکہ ایک بڑی طاقت بن سکتی تھی ابھی تک مصرف ایک اسلامی حکومت تھی پورا اسلام کا نظام وہاں نہیں آیا تھا نہ سیاسی نظام ابھی آیا تھا نہ کوئی شرائی نظام وہاں پر تھا نہ ان کا ابھی کوئی دستور تھا نہ ان کا کوئی دیجسلیچر کا نظام تھا کچھ نہیں تھا حکومت اسلامی تھی کیوں اس کی سرط کیا ہے حکومت کے اسلامی ہونے کی سرط یہ ہے کہ ہر معاملے میں کتاب و سنت کی بالا دستی ہو جائے شریعت کی بالا دستی ہو جائے ہر معاملے میں without any exception جو ملک بھی یہ کر لے وہ اسلامی حکومت بن جائے لہذا اسلامی حکومت تھی اس لئے ہم نے بھی بہرحال جو بھی ہم سے ہو سکا ہم نے تسلیم بھی کیا وہاں کے جہاد کو جہاد فی سبیل اللہ مانا جو بھی مدد ہو سکتی تھی ان کی کی ہے اخلاقی بھی کی ہے وہاں گئے بھی ہیں ان سے ملاقاتیں بھی کی ہیں پھر یہ جو بھی کچھ مالی انداد ہو سکی اپنے حلقے سے ہم نے جو بھی مانگا ان لوگوں نے دیا ہے اور ہم نے پیش کیا انہیں لیکن تین بڑے بڑے اسباب ویسے اس پر میں نے مفصل تقریر ابھی کرنی ہے Rise and fall of طالبان یہ لاہور میں انشاءاللہ طالب میں تقریر کروں گا پھر اس کے کیسٹس وغیرہ تیار ہو جائیں گے میں یہاں اس وقت صرف تین فیکٹرز بیان کر رہا ہوں نمبر ایک ان کی تنگ نظری جیسے ایران میں فقہ جعفریہ ہی بس اسلام ہے ان کے ہاں میں فقہ حنفی ہی صرف اسلام ہے اور وہ فقہ حنفی وہ ہے جس میں کئی سو سال سے اجتحاد کے دروازے بند ہیں پرانی کتابوں پر ہواشی ہاشی یہ لکھے گئے بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ کہ اجتحاد کا معاملہ ہوا ہی نہیں بھارک اس اعتبار سے ان کی تنگ نظری تھی نمبر دو یہ کہ ذہنی اور فکری تطہیر اور تعمیر نو کے بغیر شریعت کی پرتشدد تنفیص لوگوں کو ذہنن بھی تو آمادہ کرنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے دلوں میں واقعیتاً ایمان پیدا ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو ذہنن اور قلباً تسریم کریں ویلکم کریں یہی غلطی ہو گئی تھی پونے دو سو سال قبل سید احمد بریلوی رحمت اللہ آرہی سے وہ ہندوستان سے گئے تھے پختونوں کے علاقے میں اور وہاں جا کر لوگوں نے ان سے بیعت کر لی ان کی روحانی عظمت کے پیشے نظر انہوں نے شریعت نافذ کر دی اب رواج پتھانوں کے آج بھی کچھ اور ہے پہلے بھی کچھ اور تھے عورتوں کو کوئی اپنے وراثت میں حصہ دینا نہ پہلے تھا نہ آج ہے لڑکیوں کے محر وصول کرنا بڑی بڑی قیمتیں وصول کرنا وہ پہلے بھی تھا آج بھی ہے انہوں نے زبردستی جب شریعت نافذ کی انہوں نے ریولڈ کر دی اصل قوت توڑی ہے وہاں کے مقامی پختونوں نے بغاوت کی شکر میں اور بہت سے سینکڑوں جو تھے ان کے مجاہدین انہیں ہلاک کیا شہید کیا یہی معاملہ وہاں ہوا ہے جتنی تیزی کے ساتھ کابل چھوڑا ہے طالبان نے اس کا سبب کیا تھا انہیں معلوم تھا کہ کابل کا علاقہ وہ ہے جو جدید تہذیب کا مرکز تھا یہ جو ظاہر شاہ کے زمانے میں وہ تو بالکل پیریس معلوم ہوتا تھا وہاں کا نباس کرت تھا عورت کے لیے نباس کرت تھا مرکے کا کیا سوال اب وہاں پر لوگ جو ہیں سزاؤں کے خوف سے نمک تو گئے داڑیاں رکھ لیں اور سارے کام شروع کر دیئے لیکن دل تو ان کے مومن نہیں ہوئے تھے دلوں میں ایمان نہیں آیا تھا یہی وجہ ہے کہ اخبارات میں آپ نے خبریں پڑی ہوں گی جس روز طالبان وہاں سے گئے اگلے روز جو ہے وہ نائی جو ہیں وہاں کے بار بر ان کی عید ہو گئی داڑیاں شیو ہو رہی ہیں بڑی بڑی دبا دب داڑیاں شیو ہو رہی ہیں مرکے اتر گئے ہیں ویڈیو کیسٹس کی دکانیں دوبارہ کھل گئی ہیں یہ سارا کام ہوا اس لیے کہ اندر سے دل نہیں بدلے تھے ذہن نہیں بدلا تھا سوچ نہیں بدلی تھی صرف ایک بالجبر شریعت کے قوانین اور شریعت کی سزاؤں کے خوف سے اسلام پر عمل کرایا گیا نمبر تین یہ کہ کوئی ان کا آپس میں مشابرت کا نظام نہیں تھا ایک شخص کا اختیار مطلق قرآن مجید کا فیصلہ ہے امرہم شورا بینہم مسلمانوں کے معاملات آپس میں بہمی مشابرت سے تیہ ہونے چاہیے لیکن سب سے بڑے افیکٹر سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہوئی ہے دیکھیں وہ جو میں نے کہا الجزائر کے بارے میں اور الاخوان کا جو معاملہ رہا مصر میں بیلٹ میں ناکام ہوئے مولٹ کی طرف آگئے دہشتگردی کا معاملہ آ کر چپک گیا ہے طالبان کے ساتھ ورنہ طالبان نے کوئی دہشتگردی نہیں کی کسی افغان میں کہی کوئی کارروائی نہیں کی تخریبی کارروائی کہی طالبان کے پانچ چھ سالہ دور حکومت میں افغانستان کے سرحد کے باہر کوئی کارروائی افغانوں نے نے کی لیکن اسامہ کا معاملہ اسامہ کے احسانات تھے وہ پہلے جہاد میں بھی ان کے ساتھی رہا تھا مدد کی تھی پیسوں سے ٹیکنالوجیکل بھی فراہم کی تھی ان کو سڑکیں بھی بنا کے دی تھی ان کو اور بھی بہت سے کام کر کے دیئے تھے محسن تھا اس کو پناہ دے دی اور جیسا کہ میں نے ارس کیا مجھے یقین ہے کہ یہ گیارہ ستمبر کا امریکہ کا واقعہ اسامہ کا کیا ہوا نہیں ہے ہرگز نہیں ہے لیکن بدقسمتی سے اسامہ کے بات ساتھی تھے نہ آقمت اندیش بلکہ سمجھنا چاہئے کہ کافی بڑے حد تک بے وقوف لوگ انہوں نے اس طرح کے اعلانات کیے مثلاً ابو غیس صاحب ایک ان کے ساتھی تھے الززیرہ اس کے اوپر ٹی وی کے اوپر انہوں نے اعلان کیا کہ ہم امریکہ کے مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ وہ اوچی ملڈنگوں میں نہ رہیں اور ہوائی جاز میں سفر نہ کریں کیا مطلب کہ جیسے ہم نے پہلے ہوائی جاز گرائے ہیں اب اور گرائیں گے جیسے ہم نے دو اتنی اوچی ملڈنگوں کو گڑا دیا ہے اور اڑائیں گے تو گویا کہ وہ ازام اوڑ لیا اپنے سر کہ یہ کام ہمارا کرایا ہوا ہے یہ ہے وہ بدقسمتی یہ ہے کہ جس کی وجہ سے در حقیقت افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے بہران اب جو کچھ ہو گیا ہے ہو سکتا ہے وہاں کوئی مرکزی حکومت قائم ہو جائے تو ایک لبرل سیکلر قسم کی حکومت جیسے اور مسلمان حکومتیں ویسی قائم ہو جائے گی اور ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی قائم نہ ہو سکی مرکزی حکومت مضبوط اور امن و امان قائم نہ ہو سکا تو شاید اس کے رد عمل میں پھر طالبان شاید کسی اور نام سے لیکن طالبان ترس کی قیادت دوبارہ وہاں آ جائے لیکن فلحال ہمارے لئے حالت منتظرہ کے سوا کچھ نہیں ہمیں انتظار کرنا پڑے گا ویٹ اینڈ سی کے وہاں کیا ہوتا ہے اب آئیے پاکستان کا معاملہ میری اس کے بارے میں جو رائے ہیں بہت سے حضرات کے علمے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کی نشت ثانیہ کا اللہ تعالیٰ کا جو منصوبہ ہے اللہ کا منصوبہ بڑا طویل المیاد ہوتا ہے ایک دو روز کی بات نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی تدبیر عمر ہوتی ہے آسمان کی زمین کی طرف پھر وہ سارے معاملات نور کر جاتے ہیں اور یہ ایک پیریڈ ہوتا ایک ہزار برس کا تمہارے حساب سے یہ سورہ حج میں فرمایا کہ تمہارے رب کا جو ایک دن ہے وہ تمہارے حساب سے ایک ہزار برس کے برابر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کی نشت ثانیہ اسلام کا آخری بول بالا جو ہونا ہے ہونا ہے کیوں محمد الرسول اللہ کو بھیجا گیا ہمیں وہ آیتیں ہیں میں آپ کو یاد کرا دوں ایک دفعہ تو قاری صاحب نے بھی پڑھی تھی دو دفعہ میں نے پڑھی ہے اور دو دفعہ میں نے اس لیے پڑھی کہ ان کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے یہ یہودی تلے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی موں کی پھونکوں سے بجا دیں اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہیے کافروں کو کتنا ہی ناغوار ہیں کیوں اس لیے کہ اس نے تو بھیجا ہے اپنے رسول کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدہ قرآن حکیم دے کر اور دین حق دے کر لے یظہرہو والدین کل نہیں تاکہ اسے غانب کر دے پورے کی پورے نظام زندگی پر ولو قرح المشرکون چاہیے مشرکوں کو کتنا ہی ناغوار یہ مضمون سورہ صف میں بھی آیا اور یہی مضمون صرف پہلی آیت میں دو لفظوں کا فرق ہے بینہ ہی وہی آیت جو ہے وہ سورہ توبہ کے اندر بھی آئی اب اگلی بات کیا ہے محمد بھیجے گئے تمام عالم انسانیت کے لیے صرف عرب کے لیے تو نہیں بھیجے گئے تھے سورہ صفح کی اٹھائیسویں نمبر کی آیت ہے اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر پورے عالم انسانیت کے لیے بشیر اور نظیر بنا کریں اس سورہ کبرہ کو جوڑ لیجئے دنیا ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کے رسول محمد کا مقصد بیسد صلی اللہ علیہ وسلم بتمام و کمال پورا نہ ہو اور یہ وہ ہوگا جبکہ کل روح عرضی پر کل عالم انسانیت پر اللہ کا دین حق جو ہے غالب آجائے اور یہ آ کر رہے گا اس کی خبریں دی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے آغاز کہاں سے ہوگا اللہ نے سرزمین ہند کو اس کام کے لیے چن لیا چند نکات میں آپ کو گنواتا ہوں لیکن پہلے آپ کو بتا دوں کہ قرآن مجید میں سورہ عراف میں ایک شخص کا ذکر ہے بلعام بن باہورہ نام نہیں ہے دورات میں اس کا نام بھی ہے قرآن میں اس کا کردار بیان کیا گیا ہے وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَى اللَّذِي عَاتَنَاهُ اے نبی درہ انہیں ان شخص کا حال سنائی ہے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی آیات رسول کے لیے موجزات ہوتے ہیں اور کسی بذر کے لیے کرامات صاحبِ کرامت بذر بہت بڑا عالم بہت بڑا درویش صاحبِ کرامت فَنْصَلَخَ مِنْهَا لیکن وہ آیات کو چھوڑ کر ترک کر کے نکل گیا تکل بھاگا تورات میں آیا ہے کہ ایک عورت کے اغوا میں اور اس کے بھندے میں بھنس کر وہ سارا زہد سارا علم سارا تقوی ساری للہیت اور ساری اولیائیت جو تھی ختم ہو گیا فَاطْمَهُ شَيْطَان تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا فَقَانَ مِنَ الْغَاوِينَ اور شیطان نے پھر اسے بدترین مقام تک پہنچا کر چھوڑا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر ذَلَكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ قَذَّبُوا بِي آیَاتِنَا یہ مثال اس قوم کی بھی ہے جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا قومی سطح پر آیات ہمیں عطا ہوئیں نمبر ایک ختمِ نبوت کے بعد سب سے بڑا دینی منصب مجددینِ امت ایک ہزار برس تک مجددینِ امت عالمِ عرب میں آئے دوسرا ہزار سال شروع ہوا الفِ ثانی گیاروی سنی کے مجدد شیخ احمد سرہندی باروی کے شاہ شاہ ولی اللہ دہلوی تیروی کے سید احمد بریلوی چودوی کو حضرت شیخ الہند نصیرِ مارٹا محمود حسن کہاں آئے ہندوستان میں کیوں؟ یہ جو سینٹر آف گریوٹی ہے عالمِ اسلام کا روحانی اور علمی اعتبار سے وہ ہندوستان میں منتقل ہو گیا پھر آپ کو معلوم ہے بیسویں سدی عیسوی میں یا چودویں سدی ہجری میں جتنے عظیم انسان ہندوستان میں پیدا ہوئے مسلمان پوری دنیا میں کہیں نہیں علامہ اقبال کا ثانی کہیں ہے پوری دنیا میں مفقر فلسفی مولانا محدودی کا کوئی ثانی ہے پوری دنیا میں مصنف مولف نظامِ اسلام کی مختلف پہلوں کی شرع کرنے والا شخص اور مولانا الیاس کی مثال پوری دنیا میں ہے ایسی تحریک شروع کی ہے جو پوری دنیا کے ادھر چل رہی ہے ان تینوں کے منبع اور سرچشمیں سنم خانہِ ہند آخر کوئی بات ہے میں اپنی بات نہیں کہہ رہا جس بڑے پیمانے پر قرآن کا غلغلہ ہندو پاکستان میں ہوا ہے اس کی کوئی مثال پوری دنیا میں ہے نمازِ ترابی میں ہم چھے گھنٹے ساڑھے پانچ گھنٹے لگا رہے ہیں تاکہ ترجمہ پورے کے پورے قرآن کے ساتھ ہوتا جلا جائے کہیں ہے وہیں گریجوئٹس ایم ایسیز پی ایج نیز وہ کہیں آکر قرآن پڑھ رہے ہیں ون ایئر کورس پاکستان میں ہو رہا ہے امریکہ سے چل کر آ رہے ہیں لاہور میں ہمارے ہاں ہر بیچ کے در امریکہ سے ہوتے ہیں قرآن کا غلغلہ اور آپ کو معلوم حدیث حضور نے سنائی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رابی ہیں اب تو اللہ تعالی اسی کتاب قرآن کی بدولت یا کسی قوم کو روج دے گا اور یا اگر قرآن کو ترک کر دے گی وہ قوم تو اسے ضلیل و خوار اور رسوہ کر دے گا وہ زمانے میں معزست مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر رجوع الالقرآن کی جو تحریک چلی ہے ہندوستان میں اور پھر پاکستان میں خاص طور پر اللہ نے ہمیں جو توفیق دیا اور اب تو اس کا بڑا غلغلہ ہے اب خواتین کا حلقہ جو ہے الہدا کے نام سے ترجمہ قرآن کا کتنے بڑے پیمانے پر کام دورا ہے اور ہمارے ہاں قرآن اسٹیٹیوٹ قرآن کی ادارے بہت سے ہیں عربی کلاسز ہو رہی ہیں بہت سے جگہوں پر یہ سارا کچھ جو ہے یہ پاکستان کے خصائص میں سے پھر غور کیجئے جب پچھلی صدی کے آغاز میں خلافت عثمانیہ کی خلاف سادش ہو رہی تھی کہ ختم کر دیا جائے یہودی کروا رہے تھے اور یہودیوں نے ختم کروایا ہے مصطفیٰ قبال پاشا فری میسن تھا فری میسن یہودیوں کی تحریک ہے اس کے ہاتھوں جو ہے خلافت ختم کرائی ہے اس وقت تحریک چلی تو صرف ہندوستان میں چلی تحریک خلافت بولیں اممہ محمد علی کی جان بیٹا خلافت بندے دو ساتھوں تیرے شوقت علی بھی جان بیٹا خلافت بندے دو پورا اندوستان گوچ گیا پورے عالم اسلام میں کہیں اور پتا میری کسی کو کیا کیا ہو رہا ہے آزادی کی تحریکیں چلی تو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ میں بتا چکا ہوں باقی ہر جگہ پر وہ تحریکیں چلی ہیں لوکل نیشنلزم کے بنیاد پر ٹرک نیشنلزم عرب نیشنلزم ملے نیشنلزم پھر پاکستان کا بن جانا ایک موجزہ گاندری جیسا لیڈر کاندرس جیسی بڑی جماعت اس پر اضافہ ہندو ماہ سبا جیسی جماعتیں آر ایس ایس جیسی جماعت پھر مسلمانوں میں سے جمعیت علماء حد مولانا بدنی رحمت اللہ علیہ اور مولانا عبوالکرام آزاد جیسا جینیس ناد ازا انسان پنجاب میں احرار کی تحریک بڑی عوامی تحریک سرحد میں عوامی خدمتگار خدای خدمتگار عوامی تحریک یہ سب مخالف کیسے بن گیا پاکستان جبکہ ایٹلی جو وزیر آزم تھا وہ بھی مسلم لیگ کا مخالف قائد آزم سے دفرت کرنے والا اور ماؤنٹ بیٹن جو یہاں پر وائس رائے تھا وہ بھی مسلم لیگ کا مخالف اور گاندی کا چیلہ بنا ہوا تھا اور نہرو کے ساتھ تو تعلقات اور ہی طرح کے تھے ان کے کہا جاتا ہے کہ نہرو کے تعلقات ناجائز ماؤنٹ بیٹن کی بیوی ایڈوائنا کے ساتھ تھے اس کے باوجود پاکستان بن گئے یہ موجزہ ہے یہ اللہ کی مشیعت خصوصی کا مذہر ہے ہم نے کہا ہے اللہ ہمیں پاکستان دے دے تاکہ ہندو اور اندیز کی غلامی سے ہمیں نجات مل جائے تو تیرے دین کا بول بالا کریں گے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دیں گاندی کے لئے ہلاکت تھی پاکستان کا بن جانا کانگریس کی موت تھی پاکستان کا بن جانا لیکن وہ ہوا بنا انہیں توقع تھی کہ جلد ختم ہو جائے گا نہیں ہوا اللہ نے بچایا بے سر و سمانی کی عالم میں پاکستان بنا ہے لیکن اللہ نے سپورٹ نہیں ہے پاکستان چلا ہے پھر یہاں قراردان میں مقاسد پاس ہو گئی حاکمیت خدا بندی کا اعلان ریاست کی سطح پر لا الہ الا اللہ کا کلبہ جو ہے پڑھ لیا گیا یہ ساری چیزیں آیات الہیہ جو تھی وہ اس کی طرف نشارہ کر رہی تھی کہ اللہ تعالی نے اس ملک کو خاص طور پر اسلام کی نشت ثانیہ اب اسلام کے عروج کا دوسرا دور جو چل رہا ہے حقیقی اسلام کا ایک نقصہ دنیا میں دنیا دوبارہ لانے کے لیے اس ملک کو اللہ تعالی نے یہ یہ سہولتیں عطا کی لیکن وائے افسوس ورہائے صد افسوس بانی پاکستان نے مسلحت اس میں دیکھی کہ ہم فوری طور پر اسلام نافذ نہ کریں پوری دنیا کو اپنا دشمن نہ بنا لیں اب جب کہ مسلم اکثریت کا ملک بند چکا ہے تو خالص سیکلر اصولوں کے تحت بھی یہاں پر اسلام نافذ کیا جا سکتا سیکلر اصول کیا ہے اکثریت کی مرضی کے مطابق قانون بنے گا یہی ہے نا کوئی حکم جو ہے اس دلیل سے نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے بلکہ اس دلیل سے کہ اکثریت یہ بانگتی ہے تو جب اکثریت کا ملک وجود میں آ گیا اگر پاکستانی مسلمات چاہیں گے تو کون بروک کرتا ہے آپ اسلام کے نفاظ کو لیکن اگر ہم نے نعرہ لگا دیا بہت بڑا اسلام کا تو پوری دنیا دشمن ہو جائے میرے نزدیک یہ ہے ان کی گیارہ اگست کی تقریر کا اصل پس منظر اصل سبب لیکن میں اسے اختلاف کرتا ہوں قائد آدم کو یہ نہیں بلکہ براہراش یہاں اسلامی نظام کی طرف اپنی ہی زندگی میں پیش رفت کر کے جانا چاہیے تھا انہوں نے اپنے آپ کو پوری دنیا کے سامنے سیکولر شو کیا تے نہیں وہ سیکولر شو کیا اپنے آپ کو سیکولر جو گندرنات مندل وزیر قانون بنایا گیا کہاں اسلامی ریاست کہاں ہندو وزیر قانون اور وہی صدر ہماری دستوزہ اسمبلی کا وزیر خارجہ قادیانی بنایا گیا یہ در حقیقت to appear to be سیکولر ورنہ قائد آدم کے وہ بیانات جو ہم نے اب کتابی شکل میں بھی شائع کیے اردو میں بھی انگریزی میں بھی واقعہ یہ کہ اتنے واضح اتنے کھلے اتنے سری کہ یہاں پہ وہ اسلام کا نفات چاہتے تھے لیکن آغاز انہوں نے اسلام سے نہیں کیا بلکہ بظاہر ایک شکلر ریاست کی بنیاد ڈالے اس توقعوں پر کہ جب مسلمانوں کی ایک سریعت کا ملک ہے تو مسلمان چاہیں گے تو یہاں سریعت نافذ ہو جائے گی اس کے بعد اس سے بھی بڑا حادثہ کیا ہوا دینی جماعتیں اور دینی قیادت اب حسین ایدان میں آکر سیدھا راستہ دکھانا چاہیے تھا افسوس صد افسوس اولا لکف اولا ثم اولا لکف اولا ہلاکت اور بربادی ہماری اس میں ہوئی کہ دینی جماعتوں نے الیکشن میں شامل ہو کر پاور پولیٹس کے میدان کو منتخب کر لیے اب الیکشن میں آکر تو آپ حکومت کے طالب بن کر سامنے آتے ہیں آپ کے دل میں کیا ہے اپنے لیے چاہتے ہیں اللہ کے لیے چاہتے ہیں تو اللہ جانے آپ جانے ہیں عام آگ بھی تو یہ سمجھے گا جیسے وہ شخص اپنی حکومت کے لیے ووٹ مانگ رہا ہے پھر یہ کہ ایک جماعت تو نہیں تھی جو اسلام کے نام پر ووٹ مانگے جمعیت علماء اسلام بھی مانگ رہی ہے جمعیت علماء پاکستان بھی مانگ رہی ہے جماعت اسلامی بھی مانگ رہی ہے کہ یہ اہل حدیث آبادی ہے تو وہاں اہل حدیث میں کھڑا ہوا ہے لہذا وہ جماعتوں کے اندر توڑ تخصیم ہوتے چلے گئے پچاس برس گزر گئے سن اکیابن میں پہلا الیکشن ہوا پاکستان میں پنجاب کی صوبائی اسمبلی کا اکیابن اب دو ہزار ایک ختم ہو چکا دو ہزار دو میں ہم قدم رکھ چکے پچاس برس پورے ہو چکے اس الیکشن کے چکر میں ہماری دینی جماعتیں پڑی ہوئی ہیں حاصل کچھ نہیں ہوا زیرو زیادہ سے زیادہ جو کچھ حاصل ہوا ہے وہ یہ کہ ہمارے دستور میں کچھ غیر مؤثر قسم کی دستوری دفعات آگئی ہے قرارداد مقاسد دستور کی دفعہ ہے دفعہ دو علیف دو ست ستائیس دفعہ بھی موجود ہے کہ یہاں کتاب و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنا جا سکتا فیڈل شریعت کورٹ بھی بنا دی گئی لیکن ان سب کے اوپر ایسی پابندیاں لگا دی گئی ایسی لیمیٹیشنز ایسی تحدیدات کہ یہ سارے ادارے غیر مؤثر کانسلر آف اسلامی کا آئیڈیالوجی غیر مؤثر فیڈل شریعت کورٹ غیر مؤثر یہاں پہ اسلام کی طرف اور اسلامی نظام کی طرف عملی پیش رفت ابھی تک ایک بہت بڑا زیرو ہے ای ویری بگ زیرو اس سے بھی بڑھ کر اب جو حالیہ دور میں ہوا ہے افغانستان کے معاملے میں ہماری حکومت نے بیڑا غرق کر آیا ہے ہماری غیرت اور حمیت کا ہمارے اسلامی جذبات کا خود اپنی پالیسی پوری دنیا میں پاکستان ہی سپورٹر مشہور تھا اب یہ ہے طالبان کا جس طرح ایک دم مش کے ایک ہی ٹیلی فون کے اوپر متاشے کی طرح ہمارا حکمران بیٹھ گیا ہے بہت بڑا کمانڈو ہم سنتے ہیں کہ ہے وہ تو بہت کمانڈوز تو بڑے جری ہوتے ہیں بڑے امہ علیہ بادن ہوتے ہیں لیکن کیا کیا ایک دھمکی اور ختم متاشے کی طرح بیٹھ گیا ہماری حکومت بری طرح ناکام ہوئی اور محلطیہ آپ کو بتا چکا ہوں اور بڑا تلخ تفسرہ کیا تھا بیمیسی نے کہ مغرب نے مغربی کولیشن نے پاکستان کی افغان پالیسی مدلوائی تو کچھ پیسے تو دیئے اب کشمیر پالیسی مغیر پیسے کے مدلوائے ہیں کشمیر پالیسی کہا جہاد 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 آئی ایس آئی کے تحت ہونے والا یہ سارا کام بہت بڑا جھوٹ جو مولتے رہے کہ ہماری حکومت کا اس میں کوئی نقل نہیں ہے جھوٹ جس مملکت کا سنمرہ ایک نہیں سارے سنمرہ جھوٹ مولتے رہے ہو اس میں کہاں سے اللہ تعالی کی جو ہے کوئی رحمت اور کئی مرکت آ جائے گی بارال ہماری حکومت بری طرح ناکام ہوئی دوسری طرف عوام بھی بری طرح ناکام ہوئے ہماری قوم نے وہ رد عمل نہیں دکھایا آپ ترسلے پڑھتے ہیں بشمی کہتا ہے اتنا نہیں ہوا رد عمل جتنے کہ ہمیں خوف تھا دنیا میں سمجھا جاتا تھا پاکستانی عوام کے اندر اسلامی جذبات بہت گہرے ہیں بہت قوی ہیں اسلام کا قلعہ ہے پاکستان لیکن جو رد عمل سامنے آیا معلومات نہیں ہے صرف پختون علاقے کے اندر اس میں پختون نیشنلنزم کو بھی نخل ہو سکتا ہے ان کی زبان وہی ہے ان کے بودھ و باش کے انداز وہی ہے پنجاب تقریبا خانوش راہ سوائے تھوڑے سے سرائقی علاقے کے کراچی میں بھی زیادہ حصہ جو لیا ہے پختونوں نے لیا ہے باقی آپ مسلمانوں نے جتنی بڑی یہاں پر اپرائزنگ ہونی چاہیے تو پوری دنیا کو اندیشہ تاکے ہو جائے گا اور مشتنف حکومت جو ہے شاید قتم ہو جائے اور بالکل یہ جو ہے سٹیمیلائز ہو جائے یہی وجہ ہے کہ سوچ یہ ہو رہی تھی کہ اگر مشتنف کی حکومت سٹیمیلائز ہو گئی تو پھر یہ ایٹمی ہتھیار ہمیں جو ہے فوری طور پر قبضانیں ہوں گے یہ ساری سوچ نعلم ہوا کہ نہیں ہمیت لام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے دینی جماعتیں بھی بلی طرح ناکام ہو ایک محاذ بنایا گیا تھا دفاع افغانستان کانسل کچھ عرصے کے بعد اس کو دفاع پاکستان اور افغانستان کانسل کانسل کے دام دیا گیا نہ اس کا کوئی نظام بنایا گیا نہ اس کا کوئی آفیس کوئی سیکریٹرین بنایا گیا نہ اس کا کوئی دستور بنایا گیا دو تین جلسے تو کہا جاتا ہے کہ وہ متفقہ لے ہوئے ساری کانسل اس محاذ کے لئے جماعتوں نے اس میں شرکت کی لیکن اس کے بعد وہ اپنی اپنی ڈفلی اپنا اپنا راگ اپنے اپنے علیدہ جلسے جماعت اسلامی جی ایو آئی دونوں گروپ اور تمام جو ہے اہلِ حدیث اور یہ سب کے سب جماعت اسلامی تنظیم اسلامی یہ سب مل کر کرتے تو جو اس کا اثر ہوتا وہ نہیں ہوا بہرحال اب جو صورتحال ہے میں اپنی گفتگو کے آخری حصے پر آ گیا ہوں نمبر ایک نوٹ کر لیجئے مغرب اسلام کے دین ہونے کے تصور کے خلاف کھلن کھلا اعلان جنگ کر رہا ہے وہ کہتا ہم اسلام کے خلاف نہیں ہیں لیکن اسلام سے مراد مذہبِ اسلام نماز پڑھو روزے رکھو داڑی بڑھاؤ جو چاہے کرو لیکن پولٹیکل اسلام اسلامی نظام اسلامی حکومت اسلامی قوانین اسلامی معاشرت اسلامی اقتصادیات اس کی کوئی بات نہ کرو ہمیں ہمیں مذہب لا دینیت جیسے ہندو مذہب ہے سکھ مذہب ہے ٹھیک ہے وہ اپنے اپنی جو بھی پوجہ پاٹ کے طریقے ہیں کرتے تم بھی کرو اور ہمارا تو اتنا کشادہ سینہ ہے امریکہ میں تم آتے ہو چرچ خریدتے ہو مسجد بنا لیتے ہیں ہم تو نہیں روکتے تمہیں سینگوگ خریدتے ہو مسجد بنا لیتے ہیں ہم تو نہیں روکتے ہیں مذہب اسلام سے ان کی لڑائی نہیں ہے بلکل نہیں ہے لیکن دین اسلام کے خلاف ان کا اعلان جنگ یہی وجہ وہ کہہ رہے ہیں اب کہ ہمیں اسلام کے خلاف جنگ نہیں کرنی بلکہ وار ودن اسلام کرنی ہے اسلام کے اندر اسلام کے اندر وہ طبقے کہ جو صرف مذہبی مزاج کے طبقے ہیں ان کو سپورٹ دینا ہے ان کو اٹھانا ہے ان کو سپورٹ دے کر جو اس کو ایک کہتے ہیں کہ یہ نظام ہے اور نظام کی حسنی سے زقائم ہونا چاہیے ان سے ٹکرانا ہے یہ ان کی اوپن لی ڈیکلیئرڈ پالیسی ہے وار ودن اسلام نمبر دو یہ سمجھ لیجئے کہ اب جو میں نے کہا تھا دو پتنگیں اٹھ رہی ہیں ایک ہی وقت میں تقریباً سابقہ مغزوب علیہ ملعون مردود قوم بنی اسرائیل اس کی پتنگ بھی اٹھی بیس فی صدی اسوی میں انیس سو سترہ کا بالفورٹ ڈیکلریشن انیس سو اٹالیس میں انیس سو سٹھ سٹھ میں اسرائیل کی توسیع پورے یروسلم پر قبضہ انیس سو اکانوے میں اس کا جو عرب ممالک کے اندر دشمن ہو سکتا تھا اس کو تیس نیس یہ پتنگ نہرہ رہی ہے دوسری پتنگ عالم اسلام کی آزاد ہو گئے ایک امت کا احساس پیدا ہو رہا ہے کہ ہمیں ایک امت ہے چچنیا میں بھی جا کر افغان بھی لڑ رہا ہے عرب بھی جا کر لڑ رہا ہے چچنیا کے اندر حالانکہ ان کی قومیت وہ نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم رہو چچنینز جو ہیں اپنی چچنیا کی جنگ لڑے کشمیری کشمیر کی جنگ لڑے تم کیوں جاتے ہو تم کون امت کا تصور ختم کر دو جہاد فی سبیل اللہ کا تصور ختم کر دو اور یہود اور نصارہ سے متعلق جو آیات قرآن مجید کی ہے وہ نکال دو یا کم سے کب ان کا پڑھنا اور تعلیم دینا بند کر دو یہ سارا کرو گے تو ہمارے ساتھ مسالحت ہے ورنہ ہمارے ساتھ جنگیں وہی جو دھمکی دی گئی تھی مشرف کو وہ تو ہر آن ہر وقت ہر مسلمان کے لئے اس وقت دھمکی ہے پورے طور پر دنیا کے اندر اور پھر اس میں یہ جانوڑ کر لیجئے یہ تو ایک سائیڈ شو تھا جو اسرائیل نے اپنا آخری مرحلہ شروع کرنے سے پہلے جہاں سے اسے اندیشہ تھا کہ خطرہ زیادہ ہے وہاں سے اس نے پیش بندی کر کے افغانستان کو بھی تحس نحس کر دیا پاکستان میں بھی جہادی تحریکوں کو جو ہے وہ ختم کروا کر ہی یہ فوجیں جو ہیں جو آگ اتنے بڑا بلڈ اپ ہوا ہے ہمارے سرد پر اس کے بغیر یہ پیشے ہٹنے والے نہیں اسرائیل نے اپنے آپ کو سیف کر لیا اب وہاں کوئی جن کی بات ہے ہولوکاوسٹ ہوگا فلسطینیوں کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں ایتھنک کلنسنگ جو بوسنیاں میں ہو رہی تھی وہ فلسطینیوں کی ہوگی ان کا ٹنٹا وہ سمجھنے جرد تک مکے گا نہیں بات نہیں بنے گی ہم انہیں مارے گے ہم ان کے سو مارے گے یا ہمارے دس مارے گے تو ہمارے دس تو دس ہدار کے برابر قیمتی ہے ان کے سو ہوں گی جو کوئی قیمت ہے ہی نہیں لہذا ایتھنک کلنسنگ وہاں ہوگی مسجد اقصہ گرائی جائے گی قبط سخرا گرائی جائے گا اور وہاں تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر شروع ہوگی اس پر جو رد عمل ہوگا پھر اس پر جو والحمت العظمہ حدیث میں آیا ہے تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ ہوگی عظیم ترین جنگ اور اس میں حضور نے خبر دیا اتنا جانی نقصان ہوگا کہ جب جنگ کے بعد حساب لیا جائے گا تو ایک باپ کے سو بیٹوں میں سے ایک مچے گا 99 ختم ہو چکے ہوگی یہ ہے جسے میں کہہ رہا ہولوکاوست کی کاربن کوپی جو ہے جو عالم عرب پر آیا چاہتی ہے اس کے بعد پھر زمانہ بدلے گا اللہ کی امداد آئے گی زمین پر انشاءاللہ مجددین کے سلسلے کی کڑی آخری حضرت مہدی سامنے آئیں گے وہ عرب میں خالص اسلامی حکومت قائم کریں گے پھر آسمان سے مہدد آئے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا لیکن حضرت عیسیٰ کے ساتھ فوجیں لڑنے کے لیے خورا سامن سے جائیں گی یہ احادیث کے اندر خبریں موجود ہیں پھر پانسہ پلتے گا پھر یہودیوں پر عزاب استحصال آئے گا ختم کر دیا جائے گا ایک ایک بچہ یہود کا ختم ہو جائے گا ان کا گریٹر ازرائیل بنے گا لیکن اس کے بعد وہ گریٹر ازرائیل گریٹر گریویارڈ آف ڈی جیوز بھی سکل اختیار کرے گا یہ حالات و واقعات ہیں جن کی خبریں دی گئی ہیں احادیث کے اندر کھلی خبریں میں پھر اوالہ دے رہا ہوں اپنی کتاب کا سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل اس کے بعد پورے روح ارضی پر اسلام کا نظام جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھ و نافذ ہوگا حضرت مسیح سلیم کو توڑ دیں گے یعنی عقیدہ سلیم ختم عقیدہ سلیم ختم تو عیسائیت ختم خنزیر کو قتل کر دیں گے یعنی خنزیر کو جو حلال کر رکھا عیسائیوں نے کھانا تو وہ بھی حرام دوبارہ کر دیا جائے گا اور عیسائی اور مسلمان مل کر ایک امت بنیں گے اب یہ امت محمد ہوگی خود حضرت مسیح بھی جو اب آئیں گے ایک امتی کی حصے سے آئیں گے نبی کی حصے سے نہیں آئیں گے حدیث میں صاف ہے کہ جب جنگ کے لیے تیاریاں ہو رہی ہوں گی اور باہد دجال آیا ہوگا اور یہاں دمشق میں فوجے مسلمانوں کی ہوں گی اس وقت حضرت مہدی جو ہیں فضر کی نماز کے وقت امامت کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں گے کہ حضرت مسیح کا ندول ہو جائے گا حضرت مہدی ان سے کہیں گے کہ یا روح اللہ قدم آگے بڑھئے سلے بنا امامت کرائیے وہ فرمائیں گے نہیں امامکم منکم یہ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا ایک فرد امامت کرائے گا حضرت مسیح محمد نہیں کرائیں گے بہرحال اسلام کا بول بالا ہوگا اور وہ مقصد عظیبہ مکمل ہوگا جس کے لیے کہ محمد رسول اللہ بھیجے گئے ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُزْرَهُ عَلَدِينِ كُلِّ البتہ دو خبریں اس میں ہیں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے کسی مشرقی ملک سے فوجے جائیں گی اس میں علامہ اقبال نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی اور یہ ایک حدیث نوی سے پر باخوز ہے میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے حضور نے فرمایا تھا کہ ہند کی طرف سے مجھے تھنڈی ہوا آ رہی ہے وہ معاملہ جو ہے انشاءاللہ پاکستان سے کہ یہاں اسلامی نظام قائم ہو یہاں اس کی جد و جہود کی جائے یہاں انقلاب برپا کیا جائے آیات اللہ ہمیں جتنی دی گئی میں نے آپ کو گنوا دی اگر اب بھی ہم یہاں اسلام قائم نہ کریں تو گویا کہ ہماری مثال بلعام بن باورہ کی ہو جائے جیسے وہ مردود ہو گیا اور وہ داندہ درگاہ ہو گیا حالانکہ بہت بڑا ولی اللہ تھا صاحبِ قرامت مدرگ تھا ایسے ہی یہ صاحبِ قرامت ملک ہے جو ستائیس من شب میں نازل ہوا تھا یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جو سند دی گئی ہے وہ کیا ہے فیہا یفرق قلو عمر حکیم اس لیلہ مبارکہ میں اس کا نزول ہوا ہے لیکن ہماری بدبختی ہماری غلطی ہماری جماعتوں کی غلط پالیسی نے یہاں اسلام جو ہے نہیں آنے دیا اب ایک ہی راستہ ہے بلکہ دو راستے ہیں ایک آسان ہے ایک مشکل ہے آسان راستہ تو یہ ہے کہ آپ بھی دعا کریں اور جہاں جہاں آپ کا کوئی حلق اثر ہے وہاں یہ بات پہنچائیں تمام دینی جماعتیں متحد ہوں ایک بہت متحد محاص بنائیں جس کے کچھ آثار پیدا ہو گئے تھے دفاع افغارستان کانسل کے پیدا ہونے سے وجود میں آنے سے وہ جماعتیں جو بہت مائلز اپارٹ تھی بہت دور تھی ایک دوسرے سے کہاں جی ایو آئی کہاں جی آئی لیکن بہت قریب آئے اور انہوں نے بل جل کر کام کیا اب بھی کر رہے ہیں لیکن یہ مہاد مرے صرف مذہبی جماعتوں کا کوئی سیکلر سیاسی جماعت اس میں شامل نہ کی جائے ان کا اپنا معاملہ ہوتا ہے اور وہ داہر بات ہے وہ سیاسی پارٹی ایک پیپلز پارٹی ہے اس کا اسلام سے کوئی سروکاری نہیں دوسری پارٹی بھی منافق پارٹی تھی جس نے تین مرتبہ مجھ سے واضح کی ہے نواز شریف نے کہ میں شریعت کے پاکستان کے دستور میں وہ تمام چور دروازے بند کر دوں گا اور سود کو ایک سال کے اندر اندر قتم کر دوں گا اور جھوٹا ثابت ہوا بھی دو دفعہ میرے گھر پر آ کر قرآن اکیڈ بھی میں آ کر وعدہ کیا ہے میاں شریف بھی تھے اب میاں نواز شریف بھی تھے میاں شہباز شریف بھی تھے میاں عباس شریف بھی تھے چاروں شرفہ نے وعدہ کیا اور وعدہ جھوٹا ثابت ہوا لہذا ان سے کوئی توقع نہیں یہ تو اپنے اقتدار کے گیم میں ہیں دعو پر ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ جماعتیں دینی جماعتیں دینی اتحاد بنائیں اس دینی اتحاد کے اندر کسی بھی سیکلر سیاسی جماعت کو شریک نہ کیا جائے اور اس جماعت کو انتخابی مہاد نہ بنائیں اس کے لیے وہی ایران والا طریقہ اختیار کیا جائے تحریک چلا جائے عوامی مطالبہ کیا جائے یہاں اسلامی قوانی نافذ کرو یہاں سود کو ختم کرو الٹیمیٹن دیا جائے کہ اس وقت تک نہیں دو گے ہم سڑکوں پر آ جائیں گے ہم بینٹوں کا گھراو کریں گے ہم پکٹن کریں گے جب بینٹ میں کسی کو گھسنے دیں گے نہ اس نے نکلنے دیں گے یہ کریں گے ہم آپ نے کراچی میں نہیں کیا تھا ایک زمانے میں جنگ اخبار جو ہے ذرا الطاف صاحب کی خبریں صحیح طور پر to his satisfaction نہیں چھائے کر رہا تھا گھراو کیا تھا کہ نہیں کئی دن آپ نے جنگ نہیں نکلنے دیا اور اس کے بعد جو گھٹنے ٹیکے ہیں جنگ اخبار نے کہ الطاف صاحب کو اگر چھیک بھی آ گئی ہے تو پہلے صفحے پر اس کی خبر آ گئی یہ ہوتا ہے دنیا میں شیعوں نے پچاس ہزار کی تعداد میں جا کر ضیاء الحق کے زمانے میں سیکرٹیجر کا گھراو کیا نہیں اٹھیں گے جب تک یہ انڈر ٹیکنگ ہمیں نہیں دی جائے گی کہ ہم سے زکاة نہیں لی جائے گی چیح مارسللہ ایڈمنسٹریٹر کی ناک رگڑ والی زمین میں اور یہ انڈر ٹیکنگ دی ہے تب اٹھیں وہاں سے ہم کیوں نہیں کر سکتے اسلام کے لیے یہ ایک راستہ یہ ہے اگر اگر یہ دینی جماعتیں جمع ہو جائیں جس کے لیے میں بار بار ان سے اپیل کر رہا ہوں تحرینیں بھیج رہا ہوں مل رہا ہوں باتیں کر رہا ہوں اگر یہ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مہینوں کا معاملہ ہے یہاں اتنا مواد اتنا کام ہو چکا ہے جماعت اسلامی نے اتنا کام کیا ہے پڑھے لکھے لوگوں کے اندر اس کی بات کی جسے جسے بڑے حلقے میں پھیل چکی ہے تبلیغی جماعت میں جتنا بڑا کام کیا ہے اگر یہ مار کا گرم ہوگا تو تبلیغی قیادت سے آپ دادان میں نہ آئے اب ہم آئیں گے لازم انہوں آئیں گے یہ سارے کام جو ہیں جو ہم نے کیے ہیں یہاں پر اس کے نتیجہ جمع ہو جائے گا ایک تحریک کی شکل میں اگر یہ نہیں ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ ہم نے تو جو کچھ سمجھا ہے اس کے مطابق کوشش کریں گے ہماری جماعت چھوٹی ہے لیکن چھوٹی چیز بڑی بھی بن سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو پہلے فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے اپنے اس بندے سے محبت ہے تم بھی اس سے محبت کرو پھر فرشتیں اعلان کرتے ہیں پوری کائنات میں اللہ کو فران شخص سے محبت ہے جو ابھی اللہ سے محبت کرتا ہے ان سے محبت کرے اور پھر لوگوں کے دل اس کی طرح مائل ہو جاتے چہاں جب اللہ تعالیٰ کسی شخصیت کو اٹھا دے جو اللہ کا محبوب ہو وہ اللہ سے محبت کرتا اور اللہ ان سے محبت کرتا جیسے کہ سورہ بائدہ میں فرمایا ہے اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے وہ آئیں میدان میں اور نہین المنکر بلید طاقت کے ساتھ اب یہ کام نہیں ہونے دیں گے یہ حرام کام نہیں ہونے دیں گے یہ حرام کاری کے اڈے نہیں چلنے دیں گے حرام کاری کے سب سے بڑے اڈے یہ بینک ہیں سودھ وہ جرم ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول کی طرح سے اعلان جنگ ہے یہ رنڈیوں کے اڈے اتنے بڑے نہیں ہیں جتنے بڑے یہ بینک ہیں زنا کے اوپر کہیں اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کا وہ وعید نہیں سنائی ہے ہمیں وعید اعلان جنگ کی اگر باز نہیں آتے فاضلوں بحربی من اللہ ہے وہ رسول نہیں تو سن رکھو کان کھول کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے اس کام کے لیے پھر نہین المنکر بلید کے لیے میدان میں نکلیں گے انشاءاللہ بارحال ہماری بقائی بات سنیں نہ سنیں ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک ایک عرض تمنہ ہے سو ہم کرتے رہیں گے ہمیں اس بات کی دعوت پیش کرتے رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے اس کی توفیق دے کہ آخری سانس تک میں اس کام کے اندر اسی طریقے سے لگا رہا ہوں اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی ولكم ولسائر المسلمین والمسلمات ادال اللہ کل شکر کل سنا کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور ہم ہر جز ہدایت کی آفتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا پروردگار جو ہدایت تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس پر استقامت عطا فرمائی ہے ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دے اے اللہ تیرے نبی نے بتایا ہے کہ تمام انسانوں کے دل تیرے دو انگلیوں کے مابین ہیں تو جدر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے ہمارے دلوں کو ایمان حقیقی کی جانب تقوی کی جانب جہاد فی سبیل اللہ کی جانب ذوق شہادت کی جانب پھیر دے اللہم وفقنا لبا تحب و تردو اے اللہ ہمیں توفیق دے اور اس کام کی جو تُو پسند ہے اور جو تُو پسند کرتا ہے اللہم وفقنا نجاہدہ فی سبیلکا بے انوالنا و انفسنا ہمیں توفیق دے تیری راہ میں جہاد کریں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہم وفقنا نقیم نظام الخلافت اللہ منحاج النبوت فی پاکستان اولا و فی کل العالم آخرہ اہلا ہمیں ہمت دے تیرے عطا کردہ اس ملک خلطنت خدادات پاکستان میں ہم تیرا نظام نظام خلافت اللہ منحاج النبوت خائم کریں اور پھر وہ نظام پوری دنیا میں پہنچ جائے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم اللہم اغفر لنا ولی آبائنا ولی امہاتنا ولی جمعی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والانوات انکا سمیع مجیب الدعوات و صل اللہ تعالی علی خیر خلقہی محمد و آلہی و آسحابی اجمعین برحمتکا یا ارحم الراحمی بیم اللہ تلیار خلقہی محمد موسیقی 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 موسیقی